اسلام علیکم میں ڈاکٹر عمر خان آپ تمام درشکوں کا یوٹیوب چینل پریوار میں سواگت کرتا ہوں اور آج کافی دنوں کے بعد روح و روح ہونے کا مجھے موقع ملا ہے بہت ساری چیزیں آپ کو بتانی ہیں بہت لوگوں نے مجھ سے کہا تھا کہ سر چاہیں ایک دن کے نہیں آجائیے ایک گھنٹے کے نہیں آجائیے آپ لائب آجائیے لوگوں کی ڈیمانڈ پر مجھے لائب آنا پڑا ہے اور لائب آنے کا ادیش کیا ہے کہ آپ لوگ کو میں بتا دوں کہ آج کل کیا نئی چیزیں چل رہی ہیں پشوپالن میں کیا بیماری ہیں کہاں کس طریقے سے آپ کو اپڈیٹ کر دوں آج میں آپ کو ٹیم سے بھی ملوانے والا ہوں جو ٹیم میرے ساتھ کام کر رہی ہے ان کا ایکسپریئنس بھی میں آپ کو شیئر کراؤں گا کہ کس طریقے سے پشوپالن میں علاج کیا جاتا ہے کس طریقے سے ڈائیگنوسس کیا جاتا ہے کس طریقے سے کم سے کم دوا لگا کر منیش آج تو آپ سے بات ہوئی ہے کیا حال چالے آپ کے بہترین سوالیکوم جیور سے ویری گوڈ گیلوت ویری گوڈ دیکھئے راکیس کتنے لوگ سے لوگ بے سور تھے بے سوری سے انتجار کر رہے تھے کہ میں آؤں اور آپ لوگ کے نام لو ہوں سے تو یہی ہی ساری چیزیں ہیں یہی آپ لوگ کا پیار ہے اور بہت ساری ویڈیو میں ڈالتا رہتا ہوں ایک ہی دن میں دو دو تین تین ویڈیو ڈالتا رہتا ہوں تاکہ آپ کو اس کا کچھ لاب ملے پشوپالکوں کے بہت سارے فون آ رہے ہیں ڈیری سے بہت سارے فون آ رہے ہیں کہ سر جب سے ہم نے آپ کو یوٹیوب چینل کو دیکھا آئے تو ہمیں ڈاکٹرز کی جروت نہیں پڑھ رہی جیل کی دبا نہیں پڑھ رہی فرم پاکستان والوں کے لیے سوالیکم بہت سواگت ویلکم کہ میرے یوٹیوب چینل میں آپ لوگ جڑے ہیں اور بنگلہ دیس سے نیپال سے بہت لوگ جڑے ہیں پوری دنیا سے لوگ میڈلیس سے بہت لوگ جڑے ہیں ان سب کے لیے رمیش آپ کا بھی سواگت ہے کلدیب آپ کا بھی سواگت ہے پردیب آپ کا بھی سواگت ہے دھرمیندر کمار جی آپ کا بھی سواگت ہے تو یہ سارے چیزیں آپ کو بڑا بناتی ہیں سلمان انساری آج میں ہم نے آپ کو ڈاٹ دیا تھوڑا سا ان کی باروارہ آپ فون کرتے ہیں جرہ ساری بات کے لیے فون کرتے ہیں اس کے لیے معافی چاہتا ہوں کہ آپ لوگ بہت زیادہ پریشان کرتے ہیں اس لیے مجھے ڈاٹنا پڑتا ہے اور بولو مشرا اچھا ہے بولو مشرا جی آپ کا فون بہت دن سے نہیں آیا ہے اور گجراس سے ہے یہ مہادیب اور یہ منجو ہے یہ ڈاکٹر پون ہے پون ہے منیش ہے دیسے اپنی گائے ایک دن میں ہی ٹھیک ہو گئی اچھا گائے کے بارے میں آپ نے ٹیٹمنٹ پوچھا تھا جس گائے کو سب نے منع کر دیا تھا اس گائے کو میں نے جو ٹیٹمنٹ بتایا تھا اس کے بارے میں آپ بات کر رہے ہیں وہ یہ کی بارے میں ٹھیک ہوئے تھا آپ کے نمبر بھیجئے میرا نمبر آپ نوٹ کر لیں بہت دن کے بعد ڈیویڈ میں جانا پڑا ہے آنا تو نہیں چاہ رہا تھا میں لائیب چونکہ میرے پاس سمیں ہوتا نہیں ہے لیکن لوگ کی بھاری ڈمانڈ تھی ایک نے تو کس نے کمینڈز کیا تھا کہ سر چاہے مہینے میں پندرے دن میں لائیب جہور آپ آیا کریں آپ کو دیکھ کر اچھا لگتا ہے آپ کی باتیں سن کر اچھا لگتا ہے تو لوگ کی ڈمانڈ تھی اس کو میں پورا کرنے آیا ہوں اور لیکن یہ لائک آپ کر نہیں رہے ہیں سوک ادھر ہیں ادھر لائک نہیں کر رہے ہیں آپ یہ بھی اچھی بات نہیں ہے اور ایک بہت بڑی خوشکبری میں آپ کو بتانے والا ہوں جو آپ کو بھی پتا ہوگی بتائیے کیا خوشکبری میں بتانے والا ہوں آپ کو جو آپ کو پتا ہے نہیں ہے بتائیے میں آپ کو کچھ اعلان کرنے والا ہوں کسی بات کا اعلان کرنے والا ہوں جسے آپ سن کر تاجب کریں گے کیا آپ لوگوں نے پیار اور محبت سے ہم لوگ اس مقام پر پہنچ گئے جو لوگ آسانی سے پہنچ نہیں پاتے ہماری جتنی بھی چیزیں ہیں جتنی بھی ہمارا ٹریٹمنٹ ہے جتنی بھی ہماری سرجری ہے جو کچھ بھی ہم کرتے ہیں وہ ویسے کے ویسے اس پر پوست کر دیتے ہیں آج کسی نے کمینٹس کیا تھا بڑا اچھا کمینٹس کیا تھا کہ سر یہ ویڈیو کسی اور کی ہے اور آپ نے اس میں آواز اپنی لگا دیئے میں نے ان سے کہا کہ آپ کو اس گیان کا پتہ کیسے چلا وہ ویڈیو تھی جو ایورو تھرہ تھا انڈپلپڈ ایورو تھرہ کی میں نے ویڈیو بنائی تھی اور وہ کلو جب میں میں نے ویڈیو بنائی تھی تو اسے لگا کہ سر دکھائی نہیں دیرے اس لیے شاید یہ یہ بتا دیا آپ نے میرے اندر پیپال آپ نے بتایا کہ آپ کی جو خوشی کا مقام ہے ہم اس ٹارگیٹ کو چھونے ہی والے ہیں اور میرا خیال ہے اگر آپ لوگ انہیں تھوڑی تھوڑی چار چار پانچ پائے دوستوں کو بھی فون کر دیئے تو آئے رات کو ہم اس ٹارگیٹ کو ایچیو کر پائیں گے لگ بھگ ساڑے انانچاس ہزار جس سپیر سے بڑھ رہے ہیں اگر اس میں اور آپ لوگ کا سیئے ہو گیا انانچاس ہزار کے سبسکرائبر دیکھیں آپ لوگ میرا دھیان بھی رکھتے ہیں کہ میں کیا آپ کو بتانے والا ہوں مہاراسترہ سے ہیں یہ صدام بھائی بہت شکریہ پارٹیل نکل میرے ساتھ آج بہت مہان لوگ ہیں جو چھے لوگ ہیں میرے ساتھ وہ مہان ہیں مہان نہیں ہے تو وہ مہان بن چکے ہیں ون لاک پر نہیں پہلے تو ایک سینڈی ہم پار کریں گے پھر دوسری سینڈی پائیں گے ون لاک کا ٹارگیٹ بھی ہمارا ہے وہ بھی سب پورا ہوگا دیکھئے یہ جو لوگ لکھ رہے ہیں کہ ٹریٹمنٹ کے بارے میں آپ سے پوچھا گیا تھا ایک ایک آدمی دددس بار پوچھتا ہے پانچ پانچ بار پوچھتا ہے چھے چھے بار پوچھتا ہے میں اتنا پریشان ہو گیا ہوں بتا بتا گیا تو میں نے کہا کہ وہی لوگ پوچھیں گے جو اس میں تھوڑا چارج پیمنٹ کر دیں گے تاکہ ان کو بار بار پریشان نہ کریں وہ نہیں تو میں میڈیسن بتاتا ہوں تھوڑی دیر بعد پوچھتے ہیں کون سے انجیکشن لگانے کیسے لگانے پھر تھوڑی دیر بعد پوچھتے ہیں ڈیلی پوچھتے ہیں تو یہ ہم اور آپ مل کر پشو پالن کا فائدہ کرنا ہے ہم اور آپ مل کر بے سک کا دودھ اتنا چھمتا کو بڑھائیں ہم اور آپ مل کر پشو پالن کیسے اچھا کرتے ہیں ابھی میں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی اس ویڈیو کا نام تھا ملک فیبر ہائپو کیلشیمیا اور آپ جتنے لوگ بھی کیلشیم کا علاج کرتے ہیں ہائپو کیلشیم کا علاج کرتے ہیں وہ پوری بوتل سے کرتے ہیں اور کوئی کوئی تو دو بوتل سے کرتا ہے تو آج میں بتاؤں گا کہ چار یا پانچ بہنسوں کو ایک بوتل سے کیسے ٹھیک کیا جائے گا وہ فارمولہ میں آپ کو دینے والا ہوں اتاو رحمان صاحب وہ فارمولہ میں دینے والوں کسان بھی ملک فیور کو اپنے آپی ٹھیک کر سکتا ہے کہیں کوئی دکت اس کو آنے والی نہیں ہے تو میں آج اپنی ٹیم سے آپ کو ملوانے والا ہوں آپ بس وہ لوگ کھانا کھا رہے ہیں اور وہ کھانا کھانے کے منیش ون فٹی ایمیل ویری گوڈ آنان چورسیا جی ویلکم جیب گردیب کمنٹس پڑھئیے آپ کا بھی کمنٹس پڑھیں گے ہم آپ سے ناراج ہیں آپ کیوں لائیو نہیں آتے دیکھئے آپ کی ناراجی واجب ہے اور یہ لائک 111 ہے جو لائک ہے اس کو بڑھوائیے آپ لوگ لکھئے اور چینل کو آپ جتنا پیار دے رہے ہیں اتنی تو مجھے امید بھی نہیں تھی کہ تمام لوگ ہریانے سے ہیں اور یہ ببلو مشرا ہے اربین جی ہے آج راکیس کمار جی ہیں ستے پرکاس ہیں انوہب جی ہیں راج اندر سب سے بڑی بات یہ ہے فرہان کہاں ہے ابھی فرہان سے آپ کی ملاقات کرائیں ہیں ابھی جتنے لوگ میرے پاس ہیں میرے فیلڈ میں بتایا ہے میرے گروہ جی کی مائی فیکس سبھی آج میرے ساتھ پار میں فائم جی ڈاٹ بتانا بھول گیا تھا کہ میں آج اس کے ساتھ ہوں اور یہ چلا گیا تھا اور دوبارہ لڑکیا ہے سب لوگ سب لوگ آپ کو سپورٹ کرتے ہیں جتندر کمار جی سبھی لوگ کر رہے ہیں اور برندہ جی کے ساتھ کمار جی مارک دیشن میں بہت لوگ مجھے فون کرتے ہیں کہ سر ہم نے اپنے آپ کو اپ ڈیٹ کیا ہے ہم اپنے آپ کو کرنے ہیں ہماری ڈاکٹری بہت اچھی ہو گئی ہمارا ٹریٹمنٹ بہت اچھا ہو گیا ڈیری والے تو ہیدر آباد سے بنارہ مہاراسترہ سے سبھی لوگ ڈیری والے جھوڑتے رہتے ہیں آج سادمیاں ہمارا بیٹا شاید دیکھنے رہا ہے اور میں ایک آپ لوگ سے ریکیسٹ کروں گا سب لوگ کو سپورٹ کریں اور سبھی لائک کرو یہ ساری چیزیں آپ لوگ پیار کرتے ہیں ایک محس کا ٹیمپ 101 کا کھانا پینا بلکل بندے کافی لائک کر دیا کوئی بھی نئی فرق پڑا جنگالی بھی کرتی بھی رہتی ہے دیکھیں اگر کوئی بھیس چارہ کھانا چھوڑ دیتی ہے اور سبھی ٹھیک کر رہی ہے جنگالی بھی کر رہی ہے تو آپ یہ سمجھ لیئے کہ آپ اسے ٹھیک کر پائیں گے بہت آسانے اس کی پی ایچ ڈسٹرونس ہے پی ایچ کو آپ دیکھ لیں جیسی پی ایچ آپ کی کریکٹ ہو جائے گی اور وہ بھیس ٹھیک ہو جائے گی پتہ نہیں ہوا آپ کا میرا کانٹیک نمبر آپ لوگ نوٹ کر لیں نائن ایٹ تھری سیون ون اٹھان میں تین سو اکتر پچیس تین سو بائیس اب آپ کے سامنے میں پرنس کمار میرا لائف رک رک کر چلے آئے اب پورا چلے گا بھئی لائف رک رک کر چلے آئے اب پورا چلے گا آپ بلکل مطمئن رہیے پورا لائف چلنے والا آئیے بنگال سے ہیں اب میں آپ کے سامنے بہت جلدی می فیکس کو کیسے چڑھا جائے وہ کون سے انجکشن ہے جو کیلشیم کے ساتھ لگانے اتیابشک ہوتے وہ کون سی دھوائے ہیں جن سے کیلشیم نہیں ٹوڑتا ہے یہ ساری چیز میں آپ کو بتاؤں گا بیس پنگال سے ہیں یہ اتاور رحمان صاحب لوگ کے اندر ہیں بھٹے چارے جی ہے انجر بھٹے چارے جی ہے ببلو مشرا ہے تو یہ سارے لوگ جڑو رہے ہیں بیچ میں ڈسکلیکٹ ہوئے سے ہمیں تھوڑی سی دکت ہوئی ہے ہمارے درشکوں کو تھوڑا سا پریشانی کا سامنا کرنا پڑا ہے اب کی بار پچاس ہیار سبسکراب پار یہ نعرہ انہوں نے دیا ہے اگلا نعرہ کیلئے تیار رہنا ہے یہ نعرہ تو لگ بھگ آپ لوگ رات بھر میں پورا کرا دیں گے شاید کوئی میسیج مجھے کرے گا گیارے بارے وجہ کے سر یہ آپ کے ہو گئے چونکہ تین چار سو ہیں اگر آپ نے اپنے اپنے گروپ میں ڈال دیئے تو یہ آسانی سے ہو سکتے ہیں چونکہ جتنے کم ہیں اتنے تو آپ لوگ مجھے دیکھی پا رہے ہو اور ایک ایک کے دو لوگوں میں تو پورا آج رات کو چوبیس کی رات کو ہم بارے وجہ سے پہلے اس کو سیلیبریشن کریں گے ایسی میجے امید ہے کہ اگر آپ لوگ نے اس کو تھوڑا سا دھیان دیا چودری ارون گوجر یہ فیور کا ٹریٹمنٹ ایک سو دو پر فیور کا ٹریٹمنٹ بتائیں ایک سو دو پر فیور کا ٹریٹمنٹ فیور کے نئے آپ جانتے ہیں پیرسٹا مول دے سکتے ہیں نیموسلائٹ دے سکتے ہیں آپ اور وہ فیور اترے جاگا پشو چارہ کھانا شکر دے گا بہت بڑی میں آج ٹاپک پر بولنے والا ہوں وہ ٹاپک کا نام ہے ہائپوکیلشیمیا اور اگر فیبر ہے تو پھر ہائپوکیلشیمیا میں کیسے ٹریٹ کریں بڑی بات یہ کمپلیکیٹڈ کمپلیکیٹڈ کیس ہے اور آپ کیسے ٹریٹ کریں گے بڑی بات یہ ہے بہت لوگ کے فون آتے ہیں کہ سر ایک سو آٹھ ایک سو دس بخار ہے اور بحس بیائی ہے اور بحس بیٹھ گئی اب ہم کیا کریں ایسی کنڈیشن میں آپ کو کیا کرنا یہ میں بتانے والا ہوں کہ آپ کو کیا کرنا ہے ایک ایک چیز کھول رہا ہوں میں جس سے پشو کی جان بچ پائے جتے اندر پرسار جی سیلوٹ کرتا ہوں جتے اندر آپ کے لئے بھی میں سیلوٹ کر رہا ہوں کہ آپ بار بار ایک گھنٹے بعد پورے ہو جائیں گے سر ایک گھنٹے بعد رام شکر جی آپ نے کہہ دیا ایک گھنٹے بعد پورے ہو جائیں گے آج آپ لوگ پورے کرا کے مانیں گے یہ بڑی بات ہے کہ آپ لوگ اتنا کونفیڈنٹ ہیں کہ ہم پورے کرا دیں گے پورے ہو جائیں گے اور یہ ایسے لوگ سے جا کے سب کرنا دیکھئے دو سو بھی ادھر پورے ہو گئے اب میں آپ کے سامنے ڈاکٹر انکت پٹیل اور ڈاکٹر للت پٹیل ہیں ان دونوں سے ادھر چیز ڈالو بڑی والی چیز لگے ڈالو اس پر نیچے رہ جاؤ گے دونوں لوگ سے میں ایک ایک کر کے ملاقات کراؤں گا یہ لوگ چار تاریخ سے میرے ساتھ ہیں دونوں نے بی بی ایس سی انڈیج فائنل ایر میں ہیں دونوں نے کیا 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 یہ سب ایک ایک کر کے آپ کو بتائیں گے اور باقی جو لڑکے ہیں وہ بھی آپ کو بتائیں گے یہ اب آپ کے سامنے ڈاکٹر انکت پٹیل یہ اپنا بائیو ڈیٹر آپ کو بتائیں گے میں ان کے بارے میں تھوڑا سا بریف کر دیتا ہوں یہ جبرجستی ان کو میں نے بہت سارا روکا اس کے باوجود بھی یہ میرے پاس آگئے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی گیان لینا چاہتا ہے تو اسے دنیا کی کوئی بھی طاقت نہیں رو سکتی انہوں نے ٹرین میں بیٹھنے کے بعد کہا کہ سر ہم تو ننزور سے نکل چکے ہیں اب ہم آئیں گے ہی آئیں گے اور ہم نہیں رکنے والے گروہ جی کی سرن میں آنا ہے اور یہ لوگ آئے ایک دو دن تو انہیں بڑا خراب سر لگا ہوگا اور اسی اندہ مین ٹائم میرے پتا جی کا سورکباز ہو گیا یہ میرے ساتھ گھر پہ گئے ہوئے تھے پتا جی نے ان کو بڑی دکھت گھٹنا ہے آرام سے ہم لوگ شام کو چار پانچ بجے پہنچے تھے آپریشن کر کے آ رہے تھے اور آپریشن کرنے کے بعد یہ لوگ گھر پہ آئے پتا جی سے بات چیت ہوئی بڑا اچھے تھے میں نے بتایا کہ جس کالج سے میں پڑھا ہوں اسی انیورسٹری کا ایک کالج ہے موویٹنے کالج وہاں سے دونوں بچے آئے ان دونوں کو آشرباد دیا اور یہ تقریباً یہ لوگ بتائیں گے چار ہے پانچ بجے کی بات تھی پتا جی نے کھانا کھایا سوڑے سات بجے اور آٹھ بجے ان کا انتقال ہو گیا بس پلاک جھپکتے میں انتقال ہو گیا ملہ ایسی موت اللہ تعالیٰ خدا بھگوان سب کو دے کہ ایک جھٹکے میں ہو گئی تو یہ ہمارے اس گمبیر پریشانی کی گھڑی میں ایسے تھے کہ یہ شمیم احمد یہ ایسے تھے کہ انہوں نے کھانا بھی نہیں کھایا اگلے دن ہی کھانا کھایا ہم نے ان سے بہت کھا بلے نہیں سر ہمیں کھانا اچھے لگ رہا پریوار کے صدس ہمارے بن چکے ہیں اب یہ ہمارے مجھ سے دور بھی نہیں ہٹتے ہیں ہم صبح چھ وجے تک چھ وجے صبح چھ وجے ان کے ساتھ رہتے ہیں اب آپ کے سامنے ڈاکٹر آپ تیار ہیں ڈاکٹر انکیت پٹیل بی بی ایسے ای 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 ایچ آپ کے سامنے ہیں ان کا ایکسپرینس آپ سنیے گا کیا یہ بتائیں گے ان کے بارے میں سنیے گا ہم میں ڈاکٹر انکیت پٹیل مہاں مدی پردیسے ہوں اور میں پچھلی چار تارک سے سر کے ساتھ ہوں اور ہم لوگوں کو بہت کچھ ہوں سکھنے کو ملا ہے اور ہمیں بہت اچھا لگ رہا ہے ہمیں مدلہ کسی بھی پرکار کی کوئی دکت نہیں ہے ہم نے بہت ریپرینٹ پرکار کے کیس دیکھے اور بہت کچھ ہم کو سکھنے کو ملا اور ہم مدلہ سر کے گھر جیسے فیملی جیسے ہو گئے ہیں سر کے گھر بھی گئے ہیں سب سے ملے ہیں اور ہمیں بڑیا لگ رہا ہے اور ابھی تو ہمارے رکھنے کا اچھا ہے یہاں پر مدلہ بہت کچھ سکھنے کو مل رہا ہے اور بہت اچھا لگ رہا ہے ہم نے یہاں پر ڈیشٹو کیا دیکھ لیا ڈیشٹو کیا کیسے ہندل کرتے ہیں ٹورسان کو کیسے ہندل کرتے ہیں اور ہم نے ایم پی ڈی کے کیس بھی بہت سارے دیکھے ہیں گوبر بند کے کچھ کیس تھے وہ بھی ہم نے دیکھے پیساب کٹرو مدلہ بکریوں ہوتی ہیں یا کٹرے ہوتے ان میں پیساب بند کا جو ہو جاتا ہے اس کے آپریشن کیسے پیساب نکالتے ہیں بہت سارے چیزیں دیکھیں ایک بار تو ہم نے بلڈ ٹرانفوزن بھی ایک گائی میں کیا ایک اچھے گائی تھی جو کی بہت کمجور ہو گئی تھی تو ایک ایسی استیتی بن گئی کہ ہم کو اس میں بلڈ ٹرانفوزن کر رہیں گے تب ہی وہ بچے گی تو پھر ہم نے اس کو رات میں جا کے بلڈ ٹرانفوزن کیا اور گائی آپ سوست ہے بڑیا کھا پی رہی ہے اور وہ ایڈوانس پریگنینٹ بھی ہے اور بہت جلدی اس کی ویڈیو آپ کو یوٹیوب پہ مل جائے گی اور ہمیں بہت اچھا لگ رہا ہے مطلب بہت کچھ سکھنے کو مل رہا ہے ہم نے سوچا کہ ابھی تھوڑا ٹائم ہے تو ہم کیوں نہ فیلڈ میں جا کے ایکسپوزر لے تو ہم نے سر کا یوٹیوب چینل پہلے سے دیکھ رہے تھے تو پھر ہم نے سر سے اپروچ کی دو تین دین اپروچ کی پھر آخر میں ہم آئے گئے یہاں پر اور ہم نے بہت کچھ اچھا لگ رہا ہے اور ابھی ہم اور ابھی تو ٹائم کیلئے ہے دھنیوال اب آپ کے سامنے ڈاکٹر دوسرے والے جو ان کے ساتھی ہیں ڈاکٹر لالت پٹیل یہ دونوں کافی مہنتی ہیں جو جاروں ہیں یہ بہترین پرفیکٹ ڈاکٹر میرے جو میرا آشیرباد ان کے لیے ہیں یہ لوگ بہت اچھے سے کام کرنے لگے ہیں اور یہ آپ کو اپنا ایکس ڈاکٹر لالت پٹیل آپ کے سامنے زمین پر بیٹھ کر کیا آسمان دیکھتا ہے پروں کو کھول زمانہ اڑان دیکھتا ہے ہلو دوستو میں ڈاکٹر لالت پٹیل فروم مہو مدی پردیش بیوی ایسی این ایچ انٹرن ہوں میں کچھ دنوں سے ڈاکٹر امر خان سر کے ساتھ پریکٹیس پر تھا چار تاریخ سے ہم لوگ آئے ہوئے تھے سر سے ملنے کے بعد ہم چیزوں کا پتا چلا کی پہلے تو کیس کی دیکھنے کو ملی بہت لمبا فیلڈ ہوتا تھا دور دور تک جاتے تھے الگ الگ طریقے کے کیس جو کچھ لوگ چھوڑ دیتے تھے سب لوگ چھوڑ نے کے باد ہی کیس کیا جائے کس طریقے سے ٹریٹمنٹ کیا جائے علاج کرنا تو ایک الگ بات ہے ہوتی ہے کس کیس میں اس کو ہم نے اچھے سے سکھا ہے دوسرا ہمارا confidence level بھی آنے کے بعد بہت بڑھت تک بڑھا ہے کیونکہ ہم نے چیزیں دیکھیں نہیں تھی پڑھتے تھے پرکٹیکل ہمیں دیکھنے کو نہیں ملتا تھا تو یہاں پر آنے کے باد ہمیں دیکھنے ہم لگامین کو فیل کر پا رہے اور کر بھی پائیں گے دوسرے ہم نے کیس دیکھے اور میڈیسین گائنیکولوجی سرجیری تینوں کے ہم میں لگ برابر ہی کیس ملتے رہے ڈیلی ڈیلی کئی چیزیں ہمیں دیکھنے کو ملی اور نون فرمال بھی سر بلکل حس موک ہے جندہ دل ہے کافی اچھا انوبہ ہوا ان کے ساتھ رہ کر اور جو ہم سوچتے تھے ان کے بارے میں کی اس طریقے کا لیول ہے اس سے کئی گنا زیادہ ہے اور کافی ملن سار ہے مطلب سلل ویکتی ہے اور بہت اچھا لگا ان کے ساتھ رہ کر اور ان سے مل کر جیوان میں بہت اچھا انوب ہو رہا اور تھینک یو دوستو اسی کے سائد ہو سکتا ہے اس مر ن والا ہے مطلب جی نہیں سکتا آخری ٹائم چل رہا ہے کچھ آخری سانسے چل رہی ہے ایک ڈو ڈاکٹر نے علاج کیا بھی تھا پر ہو سکتا ہے ان گلت رہی ہو یا پھر ترو ٹی رہی ہو گی تو اس کے بعد ان نے دیکھا کی کس طریقے ریجنسی سیچوییسنس کو کس طریقے سے سر ہنڈل کر لیتے تھے تو یہاں پر ہم نے live دیکھا کہ کس طریقے سے ان نے اس کو ڈیاغنوز کیا ڈیاغنوز میں پورا سمجھ دیا کہ جلدی باجی نہیں چاہیے چیزوں کو ایک ایک چیز کو نوٹیس کیا جانا چاہیے کس طریقے سے اس کو اس کے ٹیمپیرامیٹر کیسے آ رہے ہیں ٹیمپیرچر پلس وغیرہ چھوٹی چیزوں کو ریکارڈ کی جانی چاہیے وہ سب کیا اس کے بعد اس میں ڈیاغنوز تک پہنچے اور پھر اس کا ٹریٹمنٹ ہوا تو مات 20 منٹ کے اندر وہ نورمل اس ٹیمپیرچر میں آگیا اور بلکل کھانے پینے لگ گیا اور یہ سمجھو کہ نورمل بھاسا میں ہم یہ کہہ سکتے کہ جادو ہو گیا اب یہ کیسے ہوا کیا ہوا وہ تو ہم بہت ہمارا اچھا رہا دوست دیکھیں ابھی آپ کے سامنے یہ ہمارے دون چھوٹے بھائی اپنے اپنے ایکسپریس بتا رہے تھے اور میں چاہتا ہوں کہ ہر انسان کو بہتر گرو کی تلاش کرنی چاہیے اور جب بہتر گرو مل جائے گا تو وہ گرو جیسے ہی بن جائے گے اب میرے ساتھ چار لوگ اور ہے جو میری سیوہ کرتے ہیں اور میرے سے کچھ سیکھتے ہیں ان سے بھی میں ملوانا چاہوں آپ کو وہ جوری ہے کہ آپ لوگ کو پتہ چلے کہ ہم سماج کے رئی کتنا کام کر رہے ہیں پشو پالن میں ڈائیگنوز کیسے کیا جائے یہ ہم لوگ کو بتا رہے ارے ان کو بھیجو بھائی آؤ ادھر بیٹھو اب آپ کے سامنے یہ بہار سے ہیں یہ بنگال سے ہیں شیف الدین بھائی یہ آپ کو سے ملنا چاہتے ہیں اپنے ساتھیوں کو کچھ کہنا چاہتے ہیں ان سے بھی آپ کو بہت نیک جندہ دل انسان ہے اور خاص بات یہ ہے کہ یہ صفائی پسند ہے بہت 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 صفائی کرتے ہیں اور ان کے بارے میں خاص بات بتا دوں کہ پہلی بار میں انہوں نے کبھی آئی بھی نہیں لگایا تھا پہلی بار میں میرے بتانے کے بعد اور پہلی بار میں میرے بتانے کے بعد آئی بی ایک کی ٹائم میں لگایا یہ بہت بڑی بات تک تو یہ آپ کے سامنے اب دیکھئے گا شایف الدین بھائی آپ کو بتائیں سب کو سلام اور نمسکار میرا نام شایف الدین ہے میں پسیم بنگال سے ہوں رسٹی کو تد ناج پور میں پہلے حیشار چودری آئی جو کالج ہے بٹھینڈا والے ان میں تین مہنے کی ٹینننگ لی ان میں تھیوری بھی پڑھی پیٹیکل بھی کی لیکن ہم کو جو پڑھائے تھے جس بیماریوں کے بارے میں کس طرح انٹر مسکولر لگاتے ہیں کس طرح سب گٹ لگاتے ہیں سب کے بارے میں بتائے تھے وہاں پہ ٹیکل ہوئی لیکن اتنا ہم سنتوشتی نہیں ہوئی لیکن میں اتنا خوش ہوں آج کہ میری ڈاکٹر عمر خان کے پاس ہم آئے ہیں آج میرا تیسرا دین ہے آج میں ہیں اور میرے جتنے بھی دوست ہیں کالج کا سب کو میں ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ آپ لوگ اس چینل کو زیادہ سبسکرائب کریے شیئر کیجئے لائک کیجئے اور سب کو آگے جانے کے لیے میں بول رہا ہوں کہ آپ لوگ بھی محنت کیجئے اور ایسے ڈاکٹر کے پاس جائیے جا کہ آپ لوگوں کو کامیاب حاصل ہو اہی سے میں بات ختم کرتی ہوں دیکھئے ابھی آپ کے سامنے شیف الدین بھائی تھے ہماری ٹیم کے میمبر ہیں یہ دو ڈاکٹر ساتھ تھے شیف الدین بھائی تھے اور یہ 88 روپے میرے پاس آپ نے بھیجے ہیں ایسی بھیجتے رہے پیسہ آتا رہے گا تو گیان اور نکلتے رہے گا شکریہ لکھ روپی 29 روپی ویری گوڈ آتے رہے بس 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 چلاتے رہی گا ابھی میں آپ کے سامنے دو تین بندے اور ہیں ان کو بھی شیئر کرانا چاہوں گا ارے ان کو بھیجو ابھی آپ کے سامنے بیہار سے لگ بک پورا ہندوستان میرے سے جڑا ہے لگ بک پوری دنیا کہ میں سوشل میڈیا ٹیج میں ہوں میں بہت اپنا آپ سے کو اچھے سے محسوس کرتا ہوں مجھے بہت اچھا لگتا ہے میں جب بھی گیان کسی کو دینا چاہتا ہوں کچھ بتانا چاہتا ہوں یہ بہت خوش نصیبی میرے پیرنٹس کی میرے ساتھ رہی ہے کہ انہوں نے مجھے سلائق بنا دیا ایسی دعائیں مجھے دی دی کہ میں آج پوری دنیا کو ایڈرس کرتا ہوں پوری دنیا کے لوگ میں سے ٹریننگ لینا چاہتے ہیں میں سے بات کرنا چاہتے ہیں یہ صرف اور صرف میرے معواب کی دعاو کا کمال ہے کہ میں یہ تک پہنچا ہوں ابھی میں ایک بہت نایاب حسی سے ملاقات کرانے والا ہوں وہ ان کا نام ہے مستر چندنگ اور یہ بہار سے آئے ہیں اور بہار کا جو ڈسٹک ہے یہ پورا آپ اپنے بارے میں بتائیں گے اور یہ بہترین قسم کا دال بناتے ہیں ان کی دال کم ہے فین ہو گیا ہوں ان کی دال کھا کے ہی میں آپ کے سامنے بول رہا ہوں اور انہیں میں نے ایج منیجر ڈیپیوٹ کر دیا ان کی نیوکتی کر دی اور ان کے پتا جی بھی ان کو سننگے اور آج یہ بتائیں گے کہ جو پہلے ایک سال یہ کہیں لگا کے آئیں اس سے کیا بینوں نے بہتر پایا کیسے کیا کیا اب آپ کے سامنے مسٹر چندن ہاتھ میں لے کے مول دیئے نمس کار ساتھیوں میں آپ سوی کا سوگت کرتا ہوں اس یوٹیوب چینل کے مادہم سے میں بیہار کا گیا جی لکہ رہنے والا ہوں اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ میں اپنے آپ کو بہت بھاگ سالی سمجھتا ہوں کہ میں سر کے کوئی کام آ رہا ہوں اور یہاں آنے سے پہلے میں لگ بھگ دو مہینے گھر پہ رہا ہوں صرف اس انتظار میں کہ میں اگر جاتا ہوں انٹرنسیف کے لئے آنے سے پہلے کوئی تیاری نہیں تھی میری میں نے دیکھا یہاں پہ ٹکٹ کے لئے گیا تھا ریلوے ٹکٹ پہ ریجرویشن کے لئے تو میں وہاں گیا تو وہ بول رہے تھے کہ وہاں جانے کے لئے تم کو کم سے کم دس پندرہ دن پہلے تم کو ریجرویشن کروانا ہوگا لیکن میرے کو یہاں آنے کا اتنا للک تھا کہ میں ترت گیا اور بس کا پتہ کیا کہ یہاں بس جاتی ہے دیلی کے لئے وہاں گیا تو وہ بولے کہ ہاں بس جاتی ہے دیلی جاتی ہے تو میں نے گھر گیا اور مات پتہ سے بولا کہ پاپا میں جانا چاہتا ہوں ان کے پاس وہ بولے ٹھیک ہے بیٹا جاؤ اور میں یہاں آگیا یہاں آگیا مجھے اتنا confidence ملا کہ میں آج motivated ہوں پوری طرح سے بھرپور ہوں آج میرا پہلا دن تھا فیلڈ کا میں باس طریق کو یہاں آیا اور آج میرا پہلا دن تھا اور جاتے ہمیشہ موٹیویٹ کرتے رہتے ہیں بتاتے رہتے ہیں اور یہ ہمیشہ حوصلہ دیتے رہتے ہیں کہ بچہ تم بھی سکھ 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 ہو تھنک یو دیکھ یہ بچے آپ کو اپنے اپنے بتا رہے ہیں اور آپ لوگ کے لئے بھی بتانا چاہ رہا ہوں دنیا کا کوئی کام نہیں میرا نمبر جو کوئی میجے نمبر جانتا تو اس پر لکھ دے تاکہ لوگ نوڈ کر لیں 94127 94127 40175 نجام صاحب بہت شکریہ اب پرمین آپ کا بھی شکریہ تو یہ ساری چیزیں ہیں اور یہ ہمارا اس کو بڑھائیے آپ لائی کو بڑھائیے آئیے بھائی کون کون رہ گیا وہ بھی آج گرو جی ڈیاغنوس کیسے کرتے ہیں یہ تو جلال سنگھ ہم آپ کو بتائیں گے مکیش راج پوت سر یو پی سے بارہ سے ہوں 94 27 ہاں یہ نمبر آگے آپ کے پاس دیکھئے آج ہم شاید کرنے والے ہیں رات کو گیارے شاید سیلی کی اب آپ کے سامنے دیکھئے ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ جگہ کے لوگ ہیں یہ سہرن پٹ سے ہیں مسٹر مونو اور یہ اپنے بارے میں بتائیں گے یہ کافی پرسنالٹی ان کی ہے یہ کافی سارا جگہ جگہ ٹائم لگا کے آ چکے ہیں اب یہ ہمارے ساتھ میں ہیں اور یہ کیسا محسوس کر رہے ہیں کیا یہ سیکھ پا رہے ہیں کیا ان کو اچھا لگتا ہے کیسا فیل کر رہے ہیں یہ آپ کو اپنے بارے میں سب کچھ بتائیں گے اب آپ کے سامنے مونو یہ ہاتھ میں لے کے بات کے لیے ہیلو ایویر میں جسویندر سنگھ گزر پون اتر پردیش سانوپور بڑھا اور جو پہلے کونفیڈنس تھا وہ بہت کم تھا اور آئیوی لگانا جس طرح تھا وہ لگانی پا رہے تھے اور سر بہت ملنسا رہے ہیں اور اچھا کونفیڈنس رہتے ہیں ان کے ساتھ میں اور یہاں پہ کہیں ترہ کیسے دیکھیں جو پہلے کبھی دیکھیں تھے جس طرح ریشٹوکیا ہو گیا ٹورسین ہو گیا اور یہ کیس جا کے فیلڈ میں بہت سے سول کیے اور بڑا اچھا لگا سر کے ساتھ میں رہ کے اور بڑا بھاگے سال ہوں میں ان کے ساتھ میں کام کر پا رہا ہوں اور ان فیوچر بڑا اچھا رہے گا کی میں کبھی فیلڈ میں اتروں تو اچھا ایکسپینیونس لے کے اور اچھا کام لے کے تبھی جاؤں تاکی اچھا کام کر سکو اور سر بہت ملنسار آدمی ہے اور بہت اچھا پیار سے ہر بات کو سمجھاتے ہیں اور کبھی بار فیلڈ میں جو کچھ پروblem آتی ہے اس کو بتاتے ہیں یہ کیسے سول ہوگا کیسے نہیں ہوگا اور کبھی سارے کیسے دیکھ میں ملیں گے پہلے راجستان جوتپور بھی رہا اور وہاں بھی بڑے اچھے ڈوکٹر تھے ان کے ساتھ بھی کام کرنے کا موقع ملے پر وہ کسی ایکسی ڈنٹ کی وجہ سے ان کو چوٹ لگی اور تو ان کو یہاں آنا پڑا رکس صاحب کے پاس وہ بڑے آئے ہیں تو بڑا اچھا رہے سب جتنا بھی ٹائم ملے گا ہم کو بہت اچھے سپینڈ کریں دیکھ ان کو بتانے کا مقصد یہ ہے ان کو سب کو یہ مل وار ہوں کہ سب سے بہتر جو کام ہے دنیا کا وہ کیا ہے آپ اچھے ڈاکٹر ہو سکتے آپ سرجن ہو سکتے آپ اچھے بکیل ہو سکتے آپ اچھے کیا ہو سکتے آپ اچھے نیتہ ہو سکتے آپ اچھے کچھ بھی ہو سکتے لیکن آپ کو اچھا انسان ہونا بہت جوری ہے جب تک آپ اچھے انسان نہیں ہیں تب تک آپ کچھ بھی نہیں ہیں منیش آپ نے پہلے لگ دیا کہ سب سے پہلے آپ کو اچھا انسان بن پڑے گا اتنا تو اچھا بن جاؤ کم سے کم لوگ 33% میں پاس ہوتے ہیں تو کم سے کم آپ 66% 70% 80% نمبر لیا ہو جتنے بھی دنیا میں مہان انسان ہوئے جتنے بھی بڑے آدمی ہوئے جتنے بھی اچھے اور یہ کہاں کون دوسرا آدمی کون بچا بھئی یہ آدمی کون اور ہے فرمان فران آؤ ادھر آؤ اب آپ کے فارمر فرینڈ نمشکار نمشکار میں آپ کا پریہ ہوں سر مجھے بھی سکھانا ہے جو آر وی آف ایکس پرینس تھوڑا سا گروہ جی آپ کو پتا ہے لوگ آپ کے فین پر آپ کو میں ایسی ہوں منیش ایسی فین سب ہیں اب یہ آپ کے ساب نیپال سے ہیں کہاں کہاں سے لوگ جڑو ہیں آؤ بھئی سرما نے اس کا شکل دکھا گا اس کا بھائی وہاں پر ہے شکل دکھانی ہے وہ پوچھ رہا آج ایک بھائی اس بار بار اگر ہو جاتا تو کیا کریں یہ ایک چیز ہم آپ کو کھول کے بتا رہے کس طریقے سے آپ treatment کریں گے بھائی اگر دکھا 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 یہ لگ درمان بھائی نمستے بھالو نمستے بھالو نمستے نہیں آیا اچھ دیکھئے یہ بڑا شرمندہ ہے شکل دکھا دی دیکھئے ہم نے بہت پریاز کیا ایک ہمارا پارٹی کا میمبر ہے اور اس نے کیمرے سے آنے سے منع کر دیا شکل دکھا دی اس نے کیسی شکل ہے اس کی اس کا فوٹو ہم ڈال دیں گے بہت چارمنگ بچہ ہے کمپیٹر کا ماسٹر ہے اور میری جتنی بھی یوجنا آدمی ہے اچھا اب ہم لوٹ کر آشیش ہوگی جمہو کشمیر سے بہت سوال پوچھتے ہو بہت سوال کرتے ہو اور آپ کے سوال بہت صحیح ہوتے ہیں اور آپ کو فائدہ بہت ملتا ہے اب ہم لوٹ کا ٹاپک پہ آ رہے آج کیا ٹاپک تھا ہمارا کیٹوس اب اب دکت یہ ہوگی جس کو ہائپو کیلشیمیہ ڈھوڑ ڈھوڑ جس کو مل فیور ڈھوڑ 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 چلیے میں آپ کو ہالو ہائی کہہ دیتا ہوں تھوڑا سا اس کے بات بتاتا ہوں یہ جتندر کمار ہے راج ادھگاری جی جتندر کمار جی جتندر یہ تمام لوگ سن رہے ویڈ سرجری سر میں کملے سن بیہار سے آئی لیو آئی لیو ٹو ہیلو تو یہ اتنا لوگ پیار کرتے ہیں اور اتنا لوگ سممان کرتے ہیں ڈرنچنگ نمونیا کے اوپر میری بہت ساری ویڈیو پڑھ ہوئی ہیں لیکن پھر بھی اگر آپ پوچھنے چاہتے ہیں تو ڈرنچنگ نمونیا بتایا جاگا اب یہ تھوڑا سا کمنٹ کم کر لی آپ چونکہ میرا ڈسٹر بھٹ جائے گا اب ہم مین ٹاپک پر لوٹ کر آ رہے اور میں کوشی کروں گا کہ اس ویڈیو کو اس کے اکورڈنگ ہی بتا دیا جائے اب چھوٹکلا شوانا احمد اچھے ہاں جناب کیا حال چاہ رہے آپ کے درگیش انجلی بھٹے چاہ رہے آپ کے ساتھ پریکٹس کرنا چاہتے ہیں جو لوگ بھی پریکٹس کرنا چاہتے ہیں ان لوگ میرے پاس بہت سارا سمیہ نہیں ہوتا بہت سارے سٹوئنٹ کو میں پڑا نہیں سکتا بس میں تو اپنے ساتھ میں جب دیری پہ جاتا ہوں دکھا دیتا ہوں کسی فیلڈ میں جاتا ہوں الگ سے میں جیسے لوگ کو بتا رہا ہوں سب چیز جب بھی میں جاتا ہوں گوسالہ میں جاتا ہوں تو لوگ کی فیور ہو تو کیا کریں دیکھئے اب ہم آتے ملک فیور پر جیسے اس کا نام ہے ملک فیور اور بہت جس نے نام دیا ہوگا تو بڑا عجیب صدیہ اب پلی کمنٹ نہ کریں اب ہم مدے پر آتے ہیں اور مدہ یہ ہے کہ ہائیپو کیلشیمیا ملک فیور کیلشیم کا ٹوٹنا یہ کب کب کہا کہا ملتا ہے اور کون کون سے پشیو میں ملتا ہے کوئی کمنٹ کر کے بتا گا کون کون سے پشیو ملتا اور کب کا ملتا ہے لکھ آپ ملک فیبار کیٹو سس سب سے زیادے کون سے پشیو میں ملتا ہے بتائیے اور وہ کون سے پشیو رہتے ہیں دبلے پلے پشیو ہوتے ہیں جوان پشیو ہوتے ہیں موٹے پشیو ہوتے ہیں کون سے پشیو میں جاتا ہے یہ میں آپ بتانا چاہ رہا ہوں کہ آپ دور سے دیکھ کر یہ پتہ چل جائے کہ اس کو ملک فیبر ہے آپ بہت دور سے دیکھ دیکھ بتا جانا چاہیے موٹے کو موٹے کو موٹے کو ڈبل کو تو یہ آپ نے لگا کاؤ میں کاؤ میں کاؤ کو ڈائری ایبیلی ڈائری اگجورٹک ورید میں پتلا سب سے زیادے ان پشو میں ہوتا جن میں سب سے زیادے فیٹ ہوتا ہے بیانے کے بعد جو گھائے بھینس موٹی ہے زیادے فیٹ ہے آپ یہ سمجھ لیے کہ بیانے کے دوسرے دن بعد پہلے دن اور بیاتے ہی اگر وہ بیٹھ جاتی ہے اور گردن موڑ کر بیٹھ جاتی ہے اور ہے تو ڈیری میں گھستے ہی آپ یہ بتا دیں گے کہ یہ والی بھینس ملک فیور میں ہے یہ والی بھینس ہائیپو کیلشیم میں ہے موٹی بھینس ہوگی تگڑی بھینس ہیلدی بھینس ہوگی اور بیائیو بھینس ہوگی کوئی یہ بتایا کہ اس کے علاوہ بھی ملک فیور کس بیانے سے پہلے بیانے سے آٹھ دن پہلے بیانے سے پندرے دن پہلے بیانے سے تیس دن پہلے بیانے سے پندرے دن پہلے ہائیپو کیلشیم میں ہوتا کیلشیم ٹوٹ جاتا ہے تو بیانے سے پہلے جو کیلشیم ٹوٹ جاتا اس کا علاج الگ ہے اور بیانے کے بعد جس کا ٹریٹمنٹ کیلچر ٹورتا اس کا علاج الگ ہے وہ کیا کیا علاج ان کے الگ ہیں یہ میں بتانا چاہ رہا ہوں آپ کو میں بجنور میں پوسٹڈ ہوں اور آفٹر پارچو اور بجنور میں پوسٹڈ ہوں میں اور میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ بیانے کے پہلے اور بیانے کے بعد کون سے پشو میں زیادہ ہوتا ہے بیانے کے بعد وہ پشو جو موٹے ہوتے ہیں وہ پشو جو جو جوان ہوتے ہیں ان میں زیادہ ہوتا ہے تو اس کے لکشن کے آنگے جیسے اس کا نام ہے ملک فیور ملک کا بخار دودھ کا بخار اگر فیور کو آپ دیکھو کوئے تو فیور کا مطلب ہے بخار لیکن یہاں پر ملک فیور تو ملک فیور کو عام طور سے سب نورمل ٹیمپریچر ہوتا ہے ملک فیور میں عام طور سے سب نورمل ٹیمپریچر ہوتا ہے ہائپو کلشی میں اب سب نورمل ٹیمپریچر ہوتا ہے عام طور سے جب ٹیمپریچر سو سے کم ہو یا سو ہو بحث کھڑی ہونے میں اسمرت ہو بحث گردن موڑے بیٹھی ہو بحث موڑی تندرس ہو گوبر کی جگہ گوبر کی جگہ کھلی ہو اور اس میں گوبر دکھائی دے رہا ہو یہ ان کسان پالکوں کے لیے ہے کہ جو اس بات کو سمجھ لے گوبر کی جگہ کھلی ہو اور گوبر اس میں دکھائی دے رہا ہو تو یہ سمجھ لینا کہ اس کو ٹیمپریچر بھی نہیں ہے گوبر کی جگہ بھی کھلی ہے اور یہ بحث کھڑی بھی ہونا نہیں چاہ رہی یا کھڑی ہو جاتی ہے تو ترنت ہی بیٹھ جاتی ہے اگر پشو کھڑے ہو کے ترنت بیٹھ رہا ہے تب یہ سمجھ لو کہ یہ کیلشیم ٹوڑ گیا ہائیپو کیلشیمیا ہے تو ٹریٹمنٹ کیا کرنا ہے جتنا بھی پڑھا جاتا جتنا لوگ کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں چلیئے ایک اچھی بات بتایتا ہوں اب تک جتنے لوگ بھی ملنگے کیلشیم کی بوتل مائی فیکس کی بوتل چڑھائیں گے اور اگر بحث کھڑی نہ ہوگی تو دوسری بوتل بھی لگا دیں گے اگر کیلشیم ایک بوتل لگا دی نہیں کھڑی ہو دوسری بوتل لگا دی ایسا کتنے لوگ کرتے ہیں کتنے لوگ کے سامنے ہوتا اور وہ کیا کہتے ہیں کہ ایک بوتل سے بہنس کھڑی نہ ہوئی بہنس دوسری بوتل سے کھڑی ہوئی جتنی کتاب بھی آپ پڑھتے ہیں ان کتابوں میں سیدھا سیدھا لکھا ہوا ہے کہ کیلشیم ساڑھے چاڑھ سو ایمل دینی ہے میرے بھائی ساڑھے چاڑھ سو ایمل کیلشیم نہیں دینی ہے یہ کتابوں میں جو لکھ رہا ہے یہ کتابوں میں جو لکھا گیا ہے وہ ایک سٹڑی کے طور پر لکھا گیا ہے لیکن پرکٹیکل کیا کہتا ہے وہ میں آج آپ کو بتاؤں گا کہ کتنا اس میں ٹیمپریچر رہنا ہے اور کتنا اس میں کیلشیم لگنا ہے یہ میں بتاؤں گا ہائپو کیلشیم میں کیٹوسیز میں کتنا کیلشیم لگنا ہے یہ ڈیڑھ سو ایمل بولتے رنگ ایک بوٹل سی بی جی لوگ ایک بوٹل چڑھاتے ہیں جتنی بوکس پڑھو گئے آپ ایک بوٹل ملے گا جتنے ڈاکٹرز بتائیں گے ایک بوٹل ملے گا میں اس بات سے بالکل بھی سہمت نہیں ہوں ایک بوٹل اس کی ڈوج ہے آج سن لیے آپ ایک کیلشیم کی بوٹل آپ نے لگائی اور بھیس کھڑی نہیں ہوئی تو دوسری بوٹل لگا دیں گے اگر ٹرو ہائپو کیلشیمیا ہے اگر صحیح میں ہائپو کیلشیمیا ہے صحیح میں اس کو ملیفیور ہے صحیح سے اس کا کیلشیم کم ہوا ہے تو آپ یہ گارنٹی سے لکھ لیجئے جیسی سو ایمیل کیلشیم چڑھے گا سو ایمیل کیلشیم چڑھتے ہی پچاس سے سو ایمیل سو ایمیل کیلشیم چڑھتے ہی سو ایمیل کیلشیم باڈی کے اندر پہنچتے ہی باڈی میں ٹریمینگ شروع ہو جاتی ہے اور باڈی گوبر باہر نکل جاتا اور بھینس کی گردن جو ٹیڑی ہے وہ سیدھی ہو جاتی ہے اور بھینس ہوش میں آ جاتی ہے جیسی بھینس ہوش میں آ جائے یہ سمجھ لینا چاہیے کہ یہ کیلشیم کی پورتی ہو گئی اس کے علاوہ جو کیلشیم دے رہے ہیں اس کا کوئی مطلب نہیں ہے آج اس چینل کے مادہم سے میں نے آپ کو یہ بتایا کہ جیسی کیلشیم لگتے لگتے بھینس کے اندر صدہار آنے لگے تو سمجھ لینا کہ اصلی ہائپو کیلشیم کیس ہے اور اگر ایک بوتل لگنے کے بعد کوئی ریسپونس نہیں آتا آدھی بوتل لگنے کے بعد ریسپونس نہیں آتا تو سمجھ لینا یہ پوری طریقے سے ہائپو کیلشیم کیس نہیں ہے کچھ اور بوال ہے اس کو ہائپو کیلشیم نہیں ہے تو ہائپو کیلشیم کے پہلی پہچان یہ ہے کہ سو ایمیل میں محس گردن سیدھی کر لے گی اور تھوڑی دیر بعد کھڑی ہو جائے گی لیکن آپ لوگ کو تصلی نہیں ہوتی آپ لوگ کو یہ لگتا ہے کہ کیلشیم چڑھنے کے بعد ترنت بھینس کھڑی ہونی چاہیے یہ غلط دھارنا ہے کیلشیم لگنے کے بعد صرف بھینس کو ہوس میں آنا چاہیے ہوس میں اگر وہ آ جائے گی چونکہ کومہ میں چلی گئی ہے وہ بے ہوس ہو گئی ہے کیلشیم کم ہونے کی ویسے سارا سسٹم اس کا فیل ہو گیا ہے جیسی اس کو کیلشیم دو گئے تو سسٹم میں اسٹیبلیشن پیدا ہوگا ٹرمینگ پیدا ہوگی کمپن پیدا ہوگی بھینس اپنا مو سیدھا کر لے گی جب بھینس مو سیدھا کرنے لگے کمپن شروع ہو جائے تو یہ سمجھ لینا کہ یہ آپ کھڑی گھنٹے دو گھنٹے تی گھنٹے میں ہو جائے گی آپ کو چین کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو آپ کو کیا کرنا ہے کہ اگر کوئی بھینس کا کیلشیم ٹوڑ گیا تو سب سے پہلے اس کو آپ کو پہلا انجیکشن جو لگا ہوگئے کارٹی کو سٹرائیڈ لگا ہوگئے کیلشیم کب ٹوٹا ہے بیانے کے بعد پہلا انجیکشن اس کو کارٹی کو سٹرائیڈ کسان ہی لگا سکتا ہے اس کو وہ ویٹالوک ہو سکتا ہے وہ پردنی سولن ہو سکتا ہے وہ ڈیکسابیتہ سولن ہو سکتا ہے بیائیوئی بھینس کا اگر کیلشیم ٹوڑتا ہے تو پانس سے دس ایمیل گلو کو کون سا لگانا ہے آپ کو کارٹی کو سٹرائیڈ انجیکشن لگانا ہے اس کے بعد ہی کیلشیم بوتل چڑھا نہیں ہے آپ کو جیسی کارٹی کو سٹرائیڈ لگاؤ گے آپ اور جیسی کیلشیم چڑھا ہوگے تو اس بھینس کے اندر سو سے ڈیر سو ایمیل آپ کو بابلوشہ چھے ایمیل آپ کو دن کیا ہو گیا چاہ دی دو ارے ویری گوڈ یہ ڈاکٹر انکیت پٹیل نے مجھے چاہے لاکے دی آپ لوگ بھی چاہے بھائی پیجئے اتنی سیوہ یہ بچے کرتے ہیں کہ کچھ میں آپ کو بتا نہیں سکتا تو جیسے ہی آپ اس کو کیلشیم دوگے محس ہوس میں آ جائے گی جب محس ہوس میں آ جائے وہیں پر بوتل لوگ دو آگے بوتل نہیں چاہو اگر آپ نے جادے کیلشیم چڑھا دیا اس کو تو پھر دوسری چیزے پرولم ہو جائے گی کبھی کبھی بھائی جادے کیلشیم چڑھنے کے بعد آففیڈ ہو جاتی ہے کبھی کبھی کیلشیم جادے چڑھنے کے بعد بھائیس میں کیا ہوتا ہے جو کیلشیم اور اور فاسپورس کا جو وہ ہے کومبینیشن ہوگا بڑ ہو جاتا ہے جب ہماری بھائیس کو کیلشیم کی پورتی ہو گئی کرنا سیدھی کر لی بیٹھ گئی تو سمجھ لوگ کیلشیم کی پورتی ہو گئی اب اس کو ہمیں نیچا آنا سو ایمیل کہیں ڈیڑھ سو ایمیل نہ تو دو سو ایمیل میں تو ماملہ بنی جاتا ہے ایک بوتل سے چار بہنسوں کا پانچ بہنسوں کا کس طریقے ہم ٹیٹ کریں ہائیپو کیلشیم میں یہ بڑی بات ہے تو پہلا انجیکشن کونسا لگایا کونٹی کو سٹرائید دوسرا جو ہے بوتل لگا گیا تیسرا انجیکشن آپ ٹونو فاسپین دے دو ٹرائیوی بیٹ دے دو کچھ بھی آپ دے دو لیکن جو مین دوا ہے وہ ہے کونٹی کو سٹرائید اور کیلشیم اس کے ساتھ بہت سارے لوگ اس کو انٹی وائیڈی دیتے ہیں بھئی انٹی وائیڈی کیجر ہوتے اس کو انٹی وائیڈی دے کے آپ نے دوسر ختم کر دیا آپ جو ہے ٹرائیوی بیٹ دینا ہے ٹرائیوی بیٹ اس لیے دینا ہے اس میں تاگت دے جائے گی تاگت تو آپ نے چڑھا دیا تب ہی تاگت دے جائے گی جبڑ جیسی جادے انجیکشن کسی پشو کو نہیں لگایا جائیں میرا ادیش یہ ہے آپ کو بتانے کہ کم سے کم دوا میں پشو کو کیسے ٹھیک کیا جائے میں دو سے تین انجیکشن میں ڈاکٹر رحمان مائو جی اللہ آپ کو خوش رکھے بہت بہت شکریہ آپ ایسا دعائیں ہمارے لئے کرتے ہیں تو انشاءاللہ اللہ تبارکتاللہ آپ تک خوش رکھو گئے آگے بھی ایسی امید ہے کہ اللہ خوش رکھے گا یہ لائک بہت کم آ رہے ہیں آپ لوگ شاید لائک کا بٹن دوانا بھول گئے ہیں آپ لوگ میرے سمبوہن میں آ گئے ہیں مجھے آپ سننے لگیں اس لئے لائک بٹن آپ نہیں دبا رہے ہیں تو آپ کو کیا کرنا ہے کیلشیم کی بوتل نہیں چڑھانی ہے کیلشیم کی بوتل میں سے آپ کو سو ڈیڑھ سو ایمیل کیلشیم دینا ہے اور جیسی سو ڈیڑھ سو ایمیل کیلشیم دو کوئی بہت ٹھیک ہو جائے گی اور کھڑی ہو جائے گی ٹھیک ہو جائے گی اب ایک سوال آیا تھا کہ بار بار دوسرا آیا ہائیپو کیلشیم میں نے بتا دیا آپ کو کیا ڈیکسامیتھاسون اور کیلشیم کی بوتل چڑھانی ہے سپورٹ کے لیے آپ کو بی کمپلے بھی دے سکتے ہیں ٹونو فاسمن بھی دے سکتے ہیں آپ ٹرائی بھی بھی دے سکتے ہیں یہ آپ کی مرجی اوپر ڈیپنڈ کرتا ہے لیکن ٹوٹل ٹیمپریچر اگر اس کو ہے تو اس کے لیے کیا کرنا ہے آپ کو چلیے میں آج بتا جاتا ہوں اب اب تو یہ ہوگا سب نارمل اگر ٹیمپریچر ہے اور بھیج بیٹھ گئے یہ کیس بھی بچ جاتے ہیں لیکن اگر آپ نے تھوڑا سا دھیان دے لیا تو یہ بھی کیس بچ جاتے ہیں جہاں پر ٹیمپریچر کے ساتھ ہائیپو کیلشیمیاں ملیا ہے تو وہاں آپ کو سب سے پہلے ٹیمپریچر اتارنا ہے نیمو سلائٹ سے اتار سکتے ہو پیرا سیٹا مول سے اتار سکتے ہو اور اگر یہ بھی نہیں اتار پا رہا ہے تو سب سے آسان ترکیب کیا ہوتی ہے بگر دوا سے بگر دوا کے بہت شکریہ یہ پیسے ڈالنا ہے لوگ بہت بہت شکریہ ڈالتے رہیے گا اس ایمانٹ کو بڑھاتے رہیے ون ففٹی سیون ارے بھئی مجدور کی مجدوری بھی پانچ سو روپے ہوتی ہے بھئی کیا کر رہے ہیں آپ لوگ یہ پانچ سو وانچ سو روپے پہنچا ہے یہ ایک گھنٹہ بولنا ہے گلہ بیٹھ جاتا ہے گلے میں خراسے پڑ جاتی ہیں گلہ بڑی مشکل سے ٹھیک ہوتا ہے یہ پتہ نہیں کیسے کیسے آپ لوگ کر رہے ہیں سابری گوڑ فارم ڈلی سے ہوں فیجان بکری کو چار دن سے گوبر میں چلیئے آپ کی سمسیہ کے اوپر بولنگے نکل گیا ہوتی دیر میں اسٹرائٹ دیا جائے گا ویری گوڈ پرگنٹ ہے تو کونسا دیا گا اس کے اوپر تو میں بتانا چاہی رہتا ابھی تو بہت بڑی چیئے دیکھئے اب ہم آ رہے تھے آپ کو ایک ایک چیز ہم آپ کو بتائیں گے بھینس بھی آگے اور بھیانے کے بعد اگر ٹیمپریچر نہیں ہے تو اس کا ٹیٹمنٹ کر دیا اب بھیانے کے بعد اگر ٹیمپریچر ہے تو کیسے کر ہوگے تو ایک ہی دوا میں نے آپ کو بتائی تھی وہ کونسی دوا ہے بگر دوا کے ٹیمپریچر کو اتارنے کا طریقہ ہے اس کو سر پہ تھنڈا پانی ڈالتے رہی ہے جیسے جیسے ٹھنڈا پانی ڈالیں گے اس کا بخار اترتا چلے جاگا اور بہت بڑیا ہے آپ کو اس کو پیرسٹیمول نیوسرائیڈ لگا کے ادھا گھنٹہ ویٹ کرنا ہے اور اس کا بخار نورمل ہو جاگا اس کے بعد اس کو آپ کیلشیم لگا سکتے ہو ایک سو دو تک میں کیلشیم لگایا جا سکتا ہے ایک سو تین تک میں ہی لگا سکتا ہے لیکن سلو آئی بھی لگائیے اور آپ کو تو پوری بہتر چڑھانی نہیں ہے آپ کو تو سو ایمل کیلشیم لگانا ہے اگر سب کٹ بھی لگا دو گے انٹرمسکل بھی لگا دو گے تو آپ کا کام ہو جاگا آپ کو کیلشیم کی پورتی کرنے ہی پڑے گی دوسرا کوئی ترقیب ہے ہی نہیں کہ آپ کیلشیم جسے بحث کا ٹوڑ گیا اس کو آپ پورا کر پائیں امیت اترہ کھنٹ سے ہیں اب میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا کہ گیاون محس کا اگر کیلشیم ٹوڑ جا تو کیا کرو گے گیاون محس کا اگر کیلشیم ٹوڑ جا تو اس کے لئے آپ کو کالٹیکو سٹرائٹ دینے کی جرورت نہیں پڑے گی اس کے لئے آپ کو کیا دینا ہے سی پی ایم ایویل ہی سے آپ کا کام چل جاگا آپ ایک موتل کیلشیم چڑھائیے اور آپ سی پی ایم دیجئے اور آپ کو اس میں آئیوڈین کا انجیکشن دینا ہے آئیوڈین کے لئے رپرونال آتا ہے آئیوڈین کے آئی فر ایچ آتا ہے یہ تین دن تک آپ کو دینا کیلشیم چڑھانے کے بعد آپ کو آئیوڈین کی کمی کی وجہ سے بار بار کیلشیم ٹوڑتا ہے آپ جیسے ہی آئیوڈین دو گے آئی فر ایچ رپرونال اور کچھ بھی نہیں ملے تو آپ وائٹم ایچ یا رو بیچ بھی دے سکتے ہیں لیکن وہ پہلے پریفر آپ اس کو کریں گے جب بھی آپ کا کیلشیم ٹوڑتا ہے بیانے سے پہلے پرگنینٹ پشو کا اور ٹیمپریچر ٹوڑ جاتا ہے مطلب بیٹ جاتا ہے آپ پشو تو آپ کو آئی فر ایچ کے ساتھ رپرونال یا آئی فر ایچ یا رپرونال اور اس کے ساتھ آپ کو کیلشیم وہ سوٹ ڈیٹ سو دو سو ایمل کیلشیم دینا ہے اور آپ سی پی ایم دینا ہے اور آپ کی بہنس ٹھیک ہو جائے یہ بیانے کے بعد ہے بیانے کے پہلے بتا دیا بیانے کے بعد بتا دیا لیکن ایک گمبیر سمجھتے رہے گے بھی ایک بوتش رائی کیلشیم ٹوڑ گیا دوسری بوتش رائی کیلشیم ٹوڑ گیا تیسری بوتش رائی کیلشیم روج کیلشیم ٹوڑتا ہے اس کے لیے میں آپ کو ایک فارمولا بتانے والا ہوں ایلیو فرام کوردوار سواگت ہے آپ کا ایلیو صاحب بہت لوگ سممان کرتے ہیں بہت لوگ پیار کرتے ہیں بیویک مشرا آئیم ڈاکٹر ایمینی آئیمیم سر آپ ڈیلی لائیو آیا کرو لائیو آیا کرو ساری انرجی میری لائیو میں نکلوا داؤ گو باقی فرمیں کیا کروں گا اور تو کسی لائک بچوں گا نہیں ہم میں آپ کو بتا رہا تھا بار بار کیلشیم نہ ٹوٹے کیلشیم پاورڈر دے سکتے ہیں بلکل کیلشیم پاورڈر دے سکتے ہیں بار بار کیلشیم نہ ٹوٹے اس کے لئے لکھ لیں آپ آخر کیلشیم بار بار کیوں ٹوٹتا ایک بار آپ نے کیلشیم کے اگر پورتی کر دی پھر کیلشیم کیسے ٹوٹ رہا ہے اس پر کبھی گوہ نہیں کیا آپ نے اس کا مطلب جہاں سے کیلشیم کا میٹاوالوجی میں ہوتا ہے جہاں سے کیلشیم روکنے کی جو مشینری وہ فیل ہو گئی وہ ایمبیلنس ہو گیا جیسی آپ نے کیلشیم دیا ٹھیک ہو گیا بارے گھنٹے بعد پھر کیلشیم ٹوٹ گیا تو آج میں اس فارمولے کو بتانا چاہ رہا ہوں آپ کو کہ دوبارہ کیلشیم نہیں ٹوٹے گا وہ ہوتی ہے آئیوڈین کی کمی جب بھی پشو میں آئیوڈین کی کمی ہو جائے گی تو اس سے بائنڈنگ نہیں ہوگی اور کیلشیم ٹوٹتا رہے گا جن پشو میں بار بار کیلشیم ٹوٹتا ہے ان پشو میں آپ انجیکشن آئیوڈین کا لگائیں گے آئیوڈین کا انجیکشن ساگر یادب جی سورت گجرات سے آئیوڈین کا انجیکشن کا نام ہے آئیوڈین کا لکڈ بھی آتا ہے وہ بھی پلا سکتے ہیں آئیوڈین کے انجیکشن بھی آتا ہے وہ بھی دے سکتے ہیں اور رپرنول آتا ہے اس کو دیں تین سے چار دن تک آپ کیلشیم دیر سو ایمل چوانے کے بعد اس انجیکشن کو کنٹینو رکھیں گے جب اس انجیکشن کو کنٹینو رکھیں گے تو کیلشیم نہیں ٹوٹے گا تو تینوں سٹیج میں نے آپ کو بتائی ایک سٹیج تو میں نے یہ بتائی سمپل ہائیپو کیلشیمیا سمپل انروکسیا سمپل ملک فیور ایک میں نے بتایا ملک فیور ٹیمپریچر پائیریکسیا ایک میں نے بتایا ایڈوانس کو ملک فیور مطلب ایڈوانس کو ہائیپو کیلشیمیا یہ تینوں کنٹیشن کو میں نے ٹریٹ بھی باتا دیا تینوں کے سمٹمز الگ الگ ہو بیانے سے پہلے جو کیلشیم کی کمی آتی ہے خاص بات یہ ہے کہ وہ پوری ٹرولی کیلشیم کی کمی نہیں آتی بیانے کے بعد کا جو ہوتے ہیں بہت سیوئر کنڈیشن آتی ہے اور بیانے سے پہلے کی سیوئر کنڈیشن نہیں ہوتی ہے آپ دیکھو گئے تو یہ میری انگولی دیکھئے یہ یہ سیدھی ہے ایسے کیا چیز دے گی یہ انگولی ہے میری سیدھی میں آپ کو بتا رہا ہوں ڈاؤنو کا سینڈرم کا ٹریٹمنٹ یہ ایسے ایک چیز دور سے دیکھنے پر ایسا بچھا رہا ہے میری انگولی کو دیکھیا اور مجھے بتائیے کہ میں کیا کہنے چاہ رہا ہوں یہ آپ کو ایسے دکھائی دے گا یہ ایسے ہو جا گا ایسے کیا ہے یہ آپ کو دور سے دیکھ کے پڑتا چل جا گا کہ یہ کیس آف ہائپو کیلشیمیا ہے یہ کیلشیم کی کمی کا کیس ایسے کر کے دکھائی دے گا ایسے کر کے وہ کیا چیئے ایسے کر کے دکھائی دے گی بتائیے لکھئے کوئی لکھ سکتا تو لکھیں گردن ایک بڑھیا چیز ہے آپ لوگ بتا رہے ہیں کہ گردن کو ایسا کرتی ہے ٹیل کو نہیں کرے گی ٹیل کو نہیں کرے گی گردن کو ہی کرے گی تو گردن جب ٹیڑی ہو تو آپ یہ سمجھ لیں کوئی دیکھ کے تو بتایا یار ہمارا ٹیمپریچر بھی ہو گیا سب کچھ ہو گیا اگر وہ گردن ٹیڑی کر لے تو سمجھ لو ہائپوکیلشیمیا کی سمٹمز یہ شو کر رہی ہے ایک ایک چیز میں کھول کے آپ کو بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو ہائپوکیلشیمیا میں کوئی بھی کنفیوجن نہیں رہے یہ کوئی بتا نہیں پائے گا یہ میرا پورا نچوڑ ہے پوری پرکٹس کا نچوڑ ہے مجھ سے کسی نے پوچھا کہ ڈاکٹر خان آپ یہ تو بتائیے آپ کی اتنی عمر تو نہیں جتنا آپ تجربے رکھتے ہیں آخری کیا بات ہے کہ آپ اتtillیٰ کام کرتے ہیں آپ کی لینٹ آف سروس کم ہے اور لوگ کے مقابلے میں لیکن جب ہم اور لوگ سے بات کرتے ہیں تو اتنی نالج ان کو دکھائی نہیں جاتی جتنی نالج آپ کے اندر میں ان کے ایسا نہیں ہے نالج ان کے اندر بھی ہے نالج میرے اندر بھی ہے لیکن فرق یہ ہے کہ وہ اپنی نالج کو دکھا نہیں پا رہا ہے میں اپنی نالج کو دکھا رہا ہوں اور ایک اور بڑا فرق ہے جو آپ کو پتہ نہیں ہے وہ کیا فرق ہے وہ فرق یہ ہے کہ سینیٹی جو کاؤنٹ ہوتی ہے وہ الگ الگ کاؤنٹ ہوتی ہے جو فلائٹ اڑاتا ہے جو ہوائیہ جو اڑاتا ہے اس کی سینیٹی آورز میں کاؤنٹ ہوتی ہے اور جو ماسٹر ہوتے ہیں جو ڈاکٹر ہوتے ہیں ان کی سینیٹی یئر میں کاؤنٹ ہوتی ہے کتنے سال اس نے سروس کی اس سے اس کا پرموشن ملتا ہے اور اس کا ہوائیہ جو اڑاتا ہے اس کا پرموشن ملتا ہے کہ اس نے کتنے گھنٹے فلائٹ اڑائی کتنے گھنٹے کم عمر میں کتنا کام کیا یہ بڑی بات ہے ابھی بھی میں اٹھارے گھنٹے کام کرتا ہوں اب سوچ نہیں سکتے میں کترے گھنٹے کام کرتا ہوں بارے ایک ویس ہوتا ہوں تین چار ویجے میں اڈ جاتا ہوں چار ویجے اٹھنے والے ڈاکٹروں میں چار میں دس ویجے سوں گیارے ویس ہوں اور دن بار بھی کام کرتا ہوں چار گھنٹے کے بعد میں اپنے ویڈیو اپلوڈ کرتا ہوں پڑھائی کرتا ہوں آپ کو کوئی نہیں پہچاننے والا ہے اگر ابھی میرے پاس فون آ جاتا ہے آپ کو یقین ہوگا نہیں ہو اب میں ویڈیو ڈالتا ہوں آپ کو رات کا ویڈیو ابھی میں نے ایک بلڈ ٹرانسویجن کیا ہے وہ گائے بلکل بیکار ہو گئے کچھ نہیں کھاتی تھی نہیں کچھ پیتی تھی اور وہ بہنس گائے بلکل بیکار ہو گئی تھی اور وہ گائے آٹھ مہینے کی پرگنٹ تھی اس سے پہلے اس کا گوبر کا بند لگا تھا تو گوبر کے بند میں اس نے کچھ نہیں کھایا آٹھ دن تک پھر اس نے پانچ دن سے نہیں کھایا پندرے سولے دن کی بیمار تھی میں نے اس سے کہا کہ میں اس گائے میں بلڈ ٹرانسویجن کروں گا بلڈ ٹرانسویجن میں نے اب تک پندرے بیس گائے میں بحثوں میں کیا ہے ایکسیلنٹ ریجلٹ ہیں بلڈ ٹرانسویجن کے لیکن ہر آدمی کے کرنے کی بودھا نہیں ہے میں نے کہا بلڈ ٹرانسویجن کریں گے ہم اس کے بلڈ ٹرانسویجن کرنے پہنچے اور رات کے کافی ٹائم ہو گیا شام کو پہنچے تھے تو رات میں ہم نے بلڈ ٹرانسویجن کیا تو ہاں گاؤں میں ملا تھا کہ گائے کو بوتل چڑھائی گی گائے کو کھون چڑھائی گا سوڑھے تین بوتل ہم نے ڈگ دی اور اب میجک ریجلٹ کے میں اس کی چارے پہ بھی بیٹھ کے کھانا کھا رہا تھا چائے پی رہا تھا گائے پاس میں آتی ہے اور میری طرف مو کرتی ہے اور میں ایسے بسکٹ اس کی طرف دیتا ہوں وہ ویڈیو ملے گیا آپ کو وہ گائے میرے ہاتھ سے بسکٹ اٹھائے کھا لیتی ہے پھر دوسرا کھا لیتی ہے پھر اس کا اونر آتا ہے وہ اس کو گھاس دیتا ہے وہ گھاس کھا لیتا ہے اب اس کی ویڈیو آپ ڈالیے گا تو اس کی ویڈیو آپ کو ملنے والی ہے کہ بلڈ ٹرانسویجن سے کس طریقے سے ہم گائے کو بچا پائے ہم لوگ کام ہی نہیں کرتے بھئی بلڈ ٹرانسویجن پر کام نہیں کرتے ہم تو ٹریڈیوشنلی کام کرنا ہے انٹیویڈک لگانی ہے تین انجکشن لگانے ایک انٹیویڈک لگ گئی ایک بیلہ مائل لگ گیا اور ایک آپ کو درد کا انجکشن لگ گیا ایک بخارک لگ گیا ڈاکٹری پوری ہو گئی ترونڈ جی ڈاؤن رکا سڈنرکا ٹریٹمنٹ میرے یوٹیوب چینل پہ آپ دیکھئے گا چار چھے پڑھے ہیں جمعہ مبارک ہو جمعہ آپ کے لئے بھی بہت بہت مبارک ہو اور آج جمعہ تھا جمعے کی ڈریس میں ہوں میں نے ڈریس بھی چاہی نہیں کیے ایک ایک چیز میں آپ کو کھول کھول کے بتا رہا ہوں کہ اپنے آپ کو کررک کیسے کیا جائے اپنے آپ کو کررک ہاں لکنگ گریٹ میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ میں ڈاکٹر عمر کھاں ڈاکٹر عمر کھاں تب تک نہیں بن سکتا تھا جب تک لوگوں سے الگ ہٹ کے کام نہ کرتا ایک ہی کالج سے لوگ پڑھ کے آتے ہیں ایک ہی پروفیسر پڑھاتے ہیں پھر ایک آدمی آگے نکل جاتا ہے ایک آدمی پیچھے نکل جاتا ہے ایسے کیوں ہوتا ہے چونکہ کالج چاہے وہ انجنینگ کا کالج ہو چاہے وہ ویٹری کا کالج ہو چاہے مینڈیک کالج ہو چاہے ایم بی اے کی ڈگری ہو کوئی بھی ڈگری کالج جو دیتا ہے وہ صرف کارگج کا ٹکڑا دیتا ہے بڑی بات میں کہنا چاہ رہا ہوں آپ کو شاید تھوڑا برا لگے گا جنہوں نے ڈگری کی ان کو بھی برا لگے گا لیکن میں آپ کو بتا ہوں کارگج کا ٹکڑا دیتا ہے لیکن آپ نے جب تک اس کارگج کے ٹکڑے میں آپ نے اپنے گروہ سے جس کو آپ دل سے سمبان کرتے ہیں وہ کالج کا بھی ہو سکتا ہے وہ فیلڈ کا بھی ہو سکتا ہے اس سے اس میں جان نہیں ڈلوائی اور خود محنت کر کے اس میں جان نہیں ڈالی تب تک آپ کام نہیں کر سکتے جب تک آپ مہان نہیں کر سکتے اس کارگج کے ٹکڑے میں جان پھوک نہیں پڑے گی آپ کو فیلڈ میں آکے محنت کرنی پڑے گی اور جب تک آپ فیلڈ میں محنت نہیں کرو گے تو کارگج کا ٹکڑا نہیں تو آپ کو الگ ہٹ کے کام کرنا پڑے گا جب آپ الگ ہٹ کے ٹریڈیشنل ہی کام کو چھوڑ کے الگ کام کرو گے تب جا کے پتہ چلے گا کہ کس طریقے سے آپ کو ہے کس طریقے سے کیا کرنا ہے یہ شاید میں ابھی آن لائن ہوں بات میں بات کر لیے گا ایک میرے آن لائن آن لائن بات نہیں کرنا ایک سیکنڈ آپ کو بہت امرجنسی کام ہے کیا بتا یہ کیا بات ہے تمہارے کٹرے کے سرن ہے کہاں سے بولے ہو میرے جلے میں کہاں سے یہ کہاں پر ہے تو ہو جائے گا اس کا ایسے کون سی دکھتے ہیں کر دیں گے ٹھیک ہو جائے گا ابھی میں آن لائن ہوں ابھی بات کرتا ہوں آپ سے تھوڑے دن میں بات کرنا آدھے گھنٹے میں ایک منٹ کے اندر ٹھیک ہو جاتا ہے دیکھتے ہو میرے یوٹیو چینل کو دیکھتے ہو آپ تو ابھی اور یوٹیو پہ دیکھو یوٹیو پہ بول لاؤں میں دیکھا یوٹیو پہ نہیں ہوئے آپ نے ارے تو بھائی ابھی آن لائن میں چل رہا ہوں تو آن لائن ابھی تھوڑے دیرے بات کر لینا میرا چینل پہ دیکھ لو آپ مجھے ابھی میں آپ سے بات کرتا ہوں ایک منٹ کے اندر آپ کا کٹرہ بھاگنے لگے گا آپ کے ہاتھ بھی نہیں آگا ایسے بڑیہ جھوٹی ملتے ہیں بڑیہ ہی لوگ ملتے ہیں بڑیہ ہی لوگ ملتے ہیں کل میں نے ایک ایسی بحث کو دیکھا تھا جو سب لوگ ملتے کر گئے بہت بڑے بڑے لوگ جو پریکٹر سے دھرندر تھے انہوں نے کہا یہ بحث نہیں بچے گی جب میں اپنی ٹیم کے ساتھ گیا میں نے کہا یہ بحث بچ جائے گی تو میرے ٹیم نے اس سے پوچھا کہ ہانسر یہ تو بتائی ہے کہ آپ نے دیکھتے ہی کیسے گیا دیا میں نے کہ میں دیکھتے ہی اس نے ہی پہنچ گیا کہ مجھے پتا چل گیا اس کیا بیماری ہے اور میں نے اس کو دوائیں لگائی اونر نے بتایا کہ آدھے گھنٹے بعد آپ کے جانے کے بعد بحث چارہ کھانے لگے بحث ٹھیک ہو گئی میں اس سے بات کرنے کے کیسے کوش کر رہے ہیں کس نے میرے بارے میں بتا رکھا تھا ایک لاکھ کا جھوٹا ہوگا آپ کا ایک لاکھ کا چلی ابھی تھوڑے دیرے میں بات کرتا ہوں ان سے میں تھوڑا سا دیکھ لیتا ہوں ابھی آپ میں سے آدھے گھنٹے میں بات کر لینا ٹھیک جیسے یہ آن لائن سیشن ختم کروں گا نا میں تب بات کریے آپ کی سمجھا کا سمجھان ایک میڈے میں دور ہو جاگا بس دکت یہ آنے اور جانے کی دکت ہوتی ہے چلی میں بتا رہا ہوں دھوڑے در میں ٹھیک سوری لوگ کے فون آتے ہیں اور لوگ ان کی سمجھائیں ہوتی ہیں ان سمجھائوں کو سمجھان کے لیے ہی یہ چینل ہے ان کا سمجھان کہاں کیسے ہو سکتا ہے آپ کو ایک تجربے کی بات بتا دوں چار پانچ دن پہلے میرے پاس ایک فون آتا ہے دل سے کلدیب سنگھ سن لی آپ چار پانچ دن پہلے میرے پاس ایک فون آتا ہے اترا کھنٹ سے کہیں سے آتا ہے اور اس نے یہ کہا کہ میں سر آپ کو اپنی گائے دکھانا چاہتا ہوں میں کہ میں پوسیل نہیں ہوں میں کافی دور ہوں آپ کو سن کر حیرت ہوگی تاجب ہوگا کہ وہ آدمی کتنا سموہی تھا کتنا زیادہ مستر سموہی تھا اس نے کہا سر میں فلائٹ کا ٹکٹ کرا رہا ہوں آپ ائرپورٹ پہ اتران گے میں خود ہوں گاڑی لیے کھڑا ہوں گا آپ میری گائے کو دیکھئے ترند میں آپ کو ائرپورٹ شکھوں گا ترند آپ واپس جائیے مطلب فلائٹ سے آپ آئیے میری گاڑیوں بیٹھئے میری گائے کو دیکھئے اور میں آپ کو واپس بھیجوں گا آپ کا جو پیمنٹ ہو بتائیے میں نے اس کے ہاتھ جوڑے اور اس سے کہا کہ یہ پوسیبل نہیں ہے میں فلائٹ سے بھی نہیں آ سکتا آپ اپنی سمسے بتائیے میں آپ کی سمسے کا سمدھان ہی سے کر سکتا ہوں اس نے بتایا کہ میں دیرہ دون کے پاس میری گاہ ہے اور اس گاہ سے میں بہت پیار کرتا ہوں تو میں نے کہا ابھی آپ کی سمسے کا سمدھان ہوگا میں نے وہاں پر ڈاکٹر عمران علی کر کے ایک ڈاکٹر ہے سرجن ہے بہت اچھے ڈاکٹر ہے یوٹیوب بھی ان کا ہے ڈاکٹر عمران علی ویٹ کر کے میں نے ان سے کانٹیکٹ کیا ان کا نمبر ان کو شیئر کیا اور میں نے ان سے کہا کہ ڈاک صاحب پرسنلی اس آدمی کی گاہ کو دیکھنا پرسنلی جا کے دیکھنا اور یہ کہنا ہے کہ ڈاک صاحب نے میجے بھیجا ہے اور گاہ آپ کی ٹھیک ہو جائے گی پہلے اس کا وصوات جیتنے ہی کوشی کرنا ہے پھر کہا ہے ٹھیک ہو جائے گی پھر اس کا آتا ہے تیسے دن فون کہ سر میری گاہ بلکل ٹھیک ہو گئی آپ نے صحیح آدمی چل گئی اگر بھوپال سے میرے پا فون آتے ہیں روج بکری والوں کسی فون آتے ہیں تو ڈاکٹر تومریہ وہاں پر آپ پوسٹڈ ہے میں کہتا ہوں ڈاکٹر تومریہ سے جا کے ملیئے سرکاری اس طرح ملے گا آپ کی بحث گاہ ٹھیک ہو جائے گی خرگون سے فون آتا ہے خرگون کے لوگ مجھے پہچانتے ہیں جبلپور سے فون آتا ہے جبلپور کے لوگ مجھے پہچانتے ہیں ملل لگ بھک اٹھ جگہ یو پی میں تو کوئی دکت ہے ہی نہیں سو روپے سو بیت شیوہ ستب جی سو روپے اور آپ نے بھیجے دھنیباد ایسی بھیجتے رہو سو سو دو دو سو بھیجتے رہو میں ہسا بھی رہتا ہوں حالہ اور اچھا لگتا ہے مہانہ سر کانپور سے آپ بول رہے ہیں کانپور سے مجھے سن رہے ہیں میں کافی دن کے بعد آج لائے و آیا ہوں اور سر کیا دکت تھی اس کالر کو سولہ پور سے اچھا تو یہ ساری چیزیں ہیں کبھی فون کر کے علاج پوچھو تو اچھا یہ دیکھئے ہر انسان کو کوئی بھی خوش نہیں کرے گا اس کی پرواہ نہ کرے آپ کہ کون کو کیا چنتا ہے آپ کو اپنا کام جو اچھا لگتا وہ کریے آپ کا دل جو کہتا وہ کام کریے کسی کی پرواہ کرنے کے آپ کو جرورت نہیں ہے چونکہ ہنڈر پرسنٹ لوگ بھگوان سے بھی خوش نہیں ہیں ہنڈر پرسنٹ لوگ اپنے باپ سے بھی خوش نہیں ہوتے ہنڈر پرسنٹ لوگ اپنی بیوی سے بھی خوش نہیں ہوتے ہنڈر پرسنٹ لوگ کسی سے بھی خوش نہیں ہوتے اور جو ہندر پر سے خوش ہو جاتے ہیں وہ اندر سے خوش رہتے ہیں لوگ ہیدرواز سے ہلتاف حسین جی سواگت ہے آپ کا شکریہ ہیدرواز کے کئی ڈیری والے ہیں فیصل بھائی ہیں وہ ڈیری پر میں سے پوچھتے رہتے ہیں اور ان کی ڈیری کو بہت بڑا فائدہ ہو رہا ہے دکھ سب جب سے ہم نے آپ کا چینل کو دیکھا ہے آپ سے بات کی ہے آپ سے جوڑا ہے تو ہمارا دودھ کا پروڈکشن بڑھ گیا ہمارے پشوں سے بیماری نکل گئی ہمارے آن سے تھندے لے کر روک ختم ہو گیا تو یہ ساری چیزیں ہم آپ کو بتا رہے ہیں اور بتانے کا عدیس نہیں ہے تو ہمارے ساتھی لوگ بڑے پریشان ہوتے ہیں ایک کوئی آدمی کمنٹس غلط لگ دیتا ہے تو دس وں لوگ اس کو کہتے ہیں تو میں ان سے کہتا ہوں اس کو کمنٹس نہ کیا جائے وہ غلط کہہ رہا ہو سکتا ہے اس کی نظر میں اس نظر سے اس نے دیکھا ہو جو نظر ہی اس کی غلط کی ہو تو مجھے غلط دیکھ لیا ہو ہو سکتا ہے کہ جس ٹائم وہ ایسا سوچ رہا ہو تو اس کے دماغ میں کچھ اور چیز ہو یہی موٹیویشن ہے کہ آپ دوسرے کی مجبوریوں کو سمجھو کہ وہ کس نہیں ہے مجھے گالی دے رہا ہے ہو سکتا ہے کہ وہ گالی دینے کا مقصد اس کا کچھ اور ہو جب ہم ننیان میں لوگ کی اچھائی سن سکتے ہیں بڑھائی سن سکتے ہیں تاریخ سن سکتے ہیں تو ہمیں کتنا اچھا لگتا ہے تو اگر ایک انسان ہماری برائی کر رہا ہے دو انسان ہماری برائی کر رہا ہے تو یہ بھی ہمارے اندر مادہ ہونا چاہیے یہ بھی ہمارے اندر فلسفہ ہونا چاہیے کہ ہم اس چی کو بھی سننے سو رو پہ اور آگئے وید پرکاہ سنگھ ارے آج تو یہ یار آکڑا پہنچنے والا ہے پھر ہجار کے اس پاس آکڑا پہنچے گئے پہنچے بہت بڑھیا کر رہے ہیں آپ لوگ یہ تو بہت اچھا کر رہے ہیں آج ہم لوگ شاید مجھے یہ دیکھ کے بتائیے کہ ہمارے سبسکرائبر کتنا ہو گئے پانچ پچاس ہیار ہوئے نہیں ہوئے اگر آج پچاس ہیار نہیں ہوتے ہیں جو کہ پچاس ہیار کریم ہیں تو مجھے لگے گا کہ آپ لوگ میرے کچھ شاید سمجھانے میں کمی رہ گئی ہے کمر احجاج اگر آپ لوگ اپنے ایک ایک اپنے دوست کو کہہ دو گئے کہ اس چینل کو ٹیلی فون کر کے کہ سبسکرائب کریے تو یہ ہماری گنتی پچاس ہیار پار ہو جائے گی مجھے بتائیں کتنے ہو گئے فورٹی نائن پائنٹ فور فورٹی نائن پائنٹ فائیو ہو گئے ہوں گے شاید اور یہ ہو جائیں گے شاید تو بہت ساری چیئے جیسے ملک ویور کو آپ کیسے ڈائیگنوزز کرو گے دوسری بیماری سے دوسری بیماری کونسی آ رہی تھی یہاں پر یہ سور پہ پھر آ گئے یہ تو بڑھتے چلے آ رہے ہیں دیکھئے یہ ایسے ہی ایمانٹ بڑھتا رہے گا ایسی آپ کا پیار بڑھتا رہے گا کولکتہ سے کوئی ڈاکٹر بتائیں کولکتہ میں بہت سارے ڈاکٹر ہیں میرے ساتھی ہیں ڈاکٹر گھوش ہے وہی پر ہی میں اس کا نمبر آپ کو اگر لینا چاہو گے دے دوں گا کھرگون میں اچھا ڈاکٹر بتاؤ کھرگون میں بھی ساتھی ڈاکٹر ہیں ہر جگہ ہمارا نیٹ ورک ہے کہیں کوئی دکت نہیں ہے کہ ہمارے نیٹ ورک نہیں اگر ہمیں لگے گا کہ ہمارے لائک کوئی سمجھ سے آئے جس کا سمادھان ہم ٹیلی فون پر کر سکتے ہیں تو کریں گے اگر ہمیں لگتا ہے ہاں جا کر سمجھ کل ایک مجھ فروجہ واسر ٹیلی فون آج فروجہ واسر ٹیلی فون تھا وہ مجھے بلانا چاہ رہے تھے میں کہ نہیں میں نے انہیں دبا بتائی اور اس کی بچے دنی کا مو کھل گیا بحس بھی آ گئی تو ہم اور آپ مل کر کس طریقے سے یہاں بیٹھ کے پرشو پالوں کو ٹھیک کر پائیں بڑی بات یہ ہے گھر وہاں جا کے تو ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں لیکن ہم یہاں بیٹھ کے ٹھیک کریں یہ بڑی بات ہے تو ہم چاہتے بھی یہ ہی ہیں کہ یہاں ہدایت علی چندوسی سے ہدایت علی کوکاواز سے کوکاواز سے یار تم مجھے کال کرنا ہے تم نے اس دن کے بعد فون نہیں کیا بہت سارے لوگ تم نے اس کے بعد فون ہی نہیں کیا مجھے لڑن بھائی آپ سے بات نہیں ہے اس سے فون کر لینا اس سیشن کے بعد مجھے فون ملانا بھی ہریانہ سے ڈاکٹر صاحب ہریانہ سے آپ الور سے ہیں اور آپ لوگ بہت سارا پیار کرتے ہیں اس پیار کو میں کیسے بٹھول پاؤں کیسے میں کر پاؤں لیکن ایک بات تو میں آپ کو بتاہتا ہوں میں بھی آپ سے اتنا ہی پیار کرتا ہوں اب آپ کو کیا کیا ملنے والا ہے یہ میں آپ کو بتانے والا ہوں پچاس ہزار جیسے ہمارے درشک پورے ہوں گے تو میں آپ کو دو ایسے کیس کی ویڈیو ڈالنے والا ہوں کسانوں کے لیے بھی اور وہ ہی روک کے رکھیں میں نے ایک تو بہت اچھی ایمرجنسی ویڈیو تھی جس میں یورو تھریا کا ڈپلیمنٹ نہیں تھا اس کو میں نے راستہ بنایا اور اس میں فولی کیتھرہ ڈالا اور وہ بلکل آن لائن کلاسز کا بہت سارا میرے اوپر پریشر ہے لوگوں نے میں سے بہت کہہ رکھا ہے میں بہت جلدی آن لائن کلاسز ہو کرنے والا ہوں آن لائن کا ہال میرا بن گیا ہے اور میں آن لائن کلاس کلاس رات کے 10 سے 11 ویڈے ایک گھنٹہ لیا کروں گا اور اس میں ہر ڈیلی ایک بیماری کے اوپر ہم کلاس لیا کریں گے کبھی کیٹوس کے اوپر لیا کریں گے کبھی کسی اور بیماری کے اوپر لیا کریں گے ایک ایک بیماری کے اوپر ہم اس کو ڈسکس کریں گے اور آپ کو کریکٹ کریں گے چونکہ آن لائن کلاس میں ہمارے لیکچر لمبا نہیں ہوگا پہلے سے پتا ہوگا کہ آج اس ٹوپک کو پڑھانا ہے وجیرگنج بھجیرگنج میں بہت سارے ڈاکٹر ہیں بھجیر میں بتا دوں گا اس ہوا کو آپ کو لکھ بھی دیں گے میسی بھی ڈال دیں گے تو آپ کو کیا کرنا ہے آپ کو اپنے آپ کو جاک کے رکھنا ہے جگا کے رکھنا ہے اپنے آپ کو کریکٹ کرنا ہے اپنے آپ کو دیکھنا کہ میں کس طریقے سے کرو ہوں رائشتھان سے ہے آپ بہت اچھی بات ہے پلور سے ہے یہ بھی بہت اچھی بات ہے تو سارے لوگ ڈیفرنیس بیٹوین دا ملک ویور اینڈ بوٹیلنج بھائید ہے دیکھئے بی جی ویل پاکستان آئی ڈیلی ویڈیو گریڈ ورک ماشاء اللہ بہت شکریہ کہ آپ لوگ اس ٹائپ کا سمجھتے ہیں جتنے لوگ بھی مجھے مجھ سے پیار کرتے ہیں میں امید بھی نہیں رکھتا کہ اتنے لوگ مجھ سے پیار کر سکتے ہیں ہاں تو میں بتا رہا تھا نئے پچاس ہزار سبسکرائب پر سبسکرائبر ہو جائیں گے تو اس کا میں توفہ بتا رہا تھا ابھی ہم نے ایورو تھرہ کا اوپننگ کا آپریشن کیا تھا اور وہ سکسیفل ہو رہا ہے اور بلکل ٹھیک رہا ہے اب آپ کو ایک بلڈ ٹرانسویجن کی ویڈیو ملے گی اب آپ کو ایک ہائیڈرو ایلان ٹویس جس میں پانی بھر جاتا ہے بچے دانی کے اندر اس کی ویڈیو ملے گی جو میں ڈال چکا ہوں لیکن اس کا کیسے ٹھیک کیا جاتا ہے کیسے اس کا پانی نکلتا ہے وہ میں نے ابھی نہیں بتایا ہے وہ میں اس کو ویڈیو کو ڈالنے والا ہوں بلڈ ٹرانسویجن کی ویڈیو ڈالنے والا ہوں بلڈ ٹرانسویجن کے بعد کیسے گا ہے ٹھیک وہ اس کو ڈالنے والا ہوں ایسی ایسی ویڈیو میں ڈالنے والا ہوں پچاس ایر کے پوری ہونے کے بعد کہ آپ دیکھو گئے کہ ایک دم بھوم آ گیا ایک دم بڑا اچھا ہو گیا بڑی چیزیں لگیں کہ ہاں کہاں کیا ہے بہت ساری ریسرچ میں نے کی ہے میرا خود کیا ریسرچ سینٹر ہی سمجھ لو مجھے خود کو ابھی میں کہیں گئے ہوا تھا ایک میٹنگ میں میں تھا جان کر آپ کو تاجب ہوگا وہاں لوگوں نے کہا کہ ہر آدمی ڈاکٹر عمر خان نہیں ہو سکتا ڈاکٹر عمر خان ملٹی ٹیلینٹڈ ہے جب بولتے ہیں تو بہت اچھا بولتے ہیں جب سرجری کرتے ہیں تو بہت چی کرتے ہیں اچھے انسان بھی ہیں ڈیلیوری ہوکے گائے بیٹھ گئی ہے اس کا مخارت روائی ہے مائی فیکس نہیں لگانا ہے مخارت روائی کے بعد اس کو مائی فیکس لگا چکے ہے آپ ہیوی ڈوج میں ڈیکس ٹوئید ہو گئے ڈاؤن و کاف سنڈر میں وہ آگئی ہے آپ کی آن لائن کلاس سر چلائیے آن لائن کلاس میں چلانے والا ہوں اور آن لائن کلاس میں ہم بستار صاحب کو بتایا کریں گے اور ایک ایک چیز آپ سے ہم شیئر کریں گے آن لائن کلاس آپ یہ سمجھ لیئے آج تاریخ کتنی ہے تیز سے چوبیس تاریخ ہے اگلے ہفتے سے مطلب اگلے مہینے کے پہلے ہفتے سے آن لائن کلاس سے شو ہو جائیں گی منیز کالا جی چلتی پھرتی انیورسٹی یہ ہی انہوں نے کہا تھا کہ ویٹرین کالی نہیں ویٹرین انیورسٹی چلتی پھرتی ڈاکٹر عمر خان ہے آپ کو کیسے پتا لوگ یہ کہتے ہیں تو میں یہ کیوں کہتے ہیں لوگ چونکہ میں رات اور دن مجھے صرف ایک ہی چیز دھان رہتی ہے کہ میں پشو پالن کے حط میں کیا کر پاؤں پشو پالن کے لئے کیا کر پاؤں میں صرف یہی سوچتا ہوں اور یہ سوچتے سوچتے میں اس لائق ہو گیا کہ میں صحیح کر دوں نجام سر آن لائن کلاس چلا ہو آن لائن کلاس اگلے ہفتے سے شو ہماری ہونے والی ہے یہ میں آپ کو بتانا بھول گیا تھا پچاس ہیار کے اپلکش میں یہ بھی میں خوشکبری بتائیے میں نے آپ کو کہ بہت کم فیس پر نومینل فیس پر آن لائن کلاس میں شو کرنے والا ہوں اور وہ پہلے ہفتے سے شو ہو رہی ہیں اگلے مہینے کی پہلے ہفتے سے مطلب جس ایک ایک ہفتے کے بعد وہ آن لائن شو ہو رہی ہے نگینہ کے رہنے والے ہیں آپ مجھ سے بالکل مل سکتے ہیں مجھے آپ کل فون کریے گا دس گیارے وجہ میں آپ کو بتاؤں گا میں کہاں ملوں گا کیسے ملوں گا نگینہ بالوں سے بھی ملوں گا چاند پر بالوں سے بھی ملوں گا نوٹ پر بالوں سے بھی ملوں گا میں سب ہی لوگ سے ملوں گا چوبیس ڈیٹے تو ہم ہاں چوبیس تاریخ ہے آج چوبیس تاریخ ہے آن لائن کلاس چھ سات دن بعد ہم لوگ شروع کر دیں گے اگلے ہفتے سے ہماری آن لائن کلاس شروع ہو جائے گی اور اس آن لائن کلاس میں ہم پہلے ایک دن پہلے آپ کو بتایا کریں گے اور خاص بات خاص بات یہ بک بھی بن نہیں ہے بہت بڑی بک بن گئی ہماری اب اس کو ہم چھوٹا کر رہے ہیں ہم نے پورا ایکسپرینس اس میں ڈال دی اور بک بھی ہم دیں گے اور ہم پہلے آپ کو جو آن لائن کلاس لیں گے اس میں کی خاص بات کیا ہوگی آپ سبھی لوگ آن لائن کلاس چاہتے ہیں نہیں آپ لوگ یس کر کے بتائیے تو میں اگلے ہفتے شروع کرنے والا ہوں آن لائن کلاس چالوں کریں آپ سب لوگ بتائیں کہ کیسے رہے گا سر میرے طرف سے 50 سٹوینٹس آپ کے لئے ویری گوڈ مینگ پڑیل یس 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 اچھا سارے لوگ آن لائن کلاس چاہتے ہیں بجنور سے ہوں کہاں پوسٹڈ ہے میں بجنور میں پوسٹڈ ہوں اور یس یس سارے لوگ چاہتے ہیں آن لائن کلاس کلاس میں پرکٹیکل سکھا ہوگے پرکٹیکل بھی سکھا جا گے دیکھیں میری آن لائن کلاس کیا ہوگی آپ کو میں بریف کر دیتا ہوں اس لیے میں آن لائن کلاس نہیں کرنا چاہ رہا تھا میری جو بھی میں پڑھا ہوں گا ہر ایک چیز کی سی ڈی میرے پاس ہے اگر میں گل گھوٹو پڑھا ہوں گا تو گل گھوٹو کے ساری ویڈیو پلے ہوں گی میری بیس ویڈیو پلے ہوں گی آپ کو آپ کو پہلے مل جائیں گی وہ ویڈیو آپ کی سکرین پہ پلے ہوگی پھر آپ اس کو دیکھیں گے پھر اس بیماری کا کیا کوجیٹیو ایجنٹ ہے یہ بتاؤں گا پھر اس کا کیا ٹریٹمنٹ ہے یہ بتاؤں گا پھر وہ کیسے ٹھیک ہوتا ہے یہ بتاؤں گا جیس نے جو بیماری پڑھا ہوں گا وہ میرے پاس کئی ہجار آپریشن ہے ایک دن میری ڈیڈی رماوت جی سے بات ہو رہی تھی ڈیڈی رماوت جی بہتی مہان انسان ہے چوبیس گھنٹے مسٹر ڈیڈی رماوت لگے رہتے ہیں اچھا کرنے کے چکر میں لگے رہتے ہیں اور وہ بہت اچھا کر بھی رہے ہیں ان کی آن لائن کلاسز بھی چل رہی ہیں اور وہ بہت اچھا کام کرتے ہیں بنگلہ دیس سے یہ بنگلہ دیس کے آن لائن کلاسز کیسے جوائن کر گئے مجھے پتا نہیں ہے میں نے انہی سے پوچھا ان کی آن لائن کلاسز چلتی ہیں انہوں نے کہا آپ کی ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے سر آپ آن لائن کلاسز شروع کریں تو اس کا ایک ایپ بنے گا اس کا میں ایک الگ سے بناوں گا اس کی ایک نومینل فیس ہوگی اس کو پھر میں آپ کو لنک دیا کروں گا اس لنک کو آپ کریں گے اور آن لائن کلاسز کا کیا ٹائم رہے گا اچھا آپ نے بات کرائی تھی بہت اچھے انسان ہیں ان کے سبسکرائیور بھی ساڑھے پانچ سے اوپر ہیں لوگ ان کی برائی بھی کرتے ہیں کہ وہ بیٹنری ڈاکٹر نہیں ہے میں ان کے بیٹنری ڈاکٹر نہیں ہے لیکن بیٹنری کے لیے سارا کام وہ کرتے ہیں یہ بہت شکریہ سو روپے ڈالنے کے لیے آپ کو دعا ملتی رہ گی یہ پانچ سو کر دی آپ میں پانچ سو کے بعد یہاں سے ہڑ جاؤں گا جب تک پانچ سو پورے نہیں ہوں گے تب تک چاہم تو یہ سو والے ڈالنے ہیں پہلے سو والے ڈالنے ہیں جو ڈالنے ہیں وہ ڈالنے ہیں تو یہ پانچ سو پیلس ہوں گے تب میں اٹھوں گا نہیں تو آپ یہ سمجھ لیے کہ پوری رات ہوتا رہ گا نائٹ کا رکھیں گے بلکل نائٹ کا رکھیں گے نائٹ کا ٹائم میں سوچ رہا ہوں کہ لگ بھگ دس کے آس پاس میں رکھوں ای آئی بھٹنڈا پچاس سو آپ کے لیے ہیں بھٹنڈا والے ای آئی ورکار ڈی ڈی رماوت بھی دیکھتے ہیں ڈی ڈی رماوت جی بھی دیکھتے ہیں بہت شکریہ وہ تو اچھے انسان ہیں ان سے میری بات بھی ہوتی ہے اور آج شاید وہ نہیں ہے آن لائن کلاس میں میں نے ان کو میسیق کیا تھا کہ آج میں آن لائن آ رہا ہوں کافی دن کے بعد ڈی ڈی رماوت کے پاس رہ رہا تھا آپ لوگ کو سب کو میں بلانا چاہتا ہوں میں آپ کو بتا رہا چاہتا ہوں میں انہی کی بات کر رہا ہوں ڈی ڈی رماوت صاحب کی بات ہی کر رہا ہوں وہ راجستان سے ہیں بہت ہی چارمنگ ہیں بہت ہی گیٹ اپ فل والے ہیں اور بہت اچھا لگتا ہے کہ آپ لوگ لوگوں سے جڑے رہتے ہیں لوگ کی بات سنتے رہتے ہیں اور مجھے بھی بہت اچھا لگتا ہے کہ آپ مجھے رہے ہیں تو آن لائن کلاس اگلے ہفتے سے ہم شکر کریں گے اس کی کیا فیس ہونے چاہیے یہ بھی ہم بتائیں گے فیس ٹیکچر کیا ہو ہم اس میں یہ بھی بتائیں گے کہ ہم جو پڑھائیں گے ہمارے پڑھانے کا اسٹینڈر کیا ہوگا ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ ہم وہ چیزیں پڑھائیں گے کہ جو چیزیں آپ سوچ بھی نہیں سکتے کس طریقے سے بگر دوا سے پشو ٹھیک ہو کس طریقے سے کم سے کم دوا لگ کے پشو ٹھیک ہو جب میری ویڈیو لوگ دیکھتے ہیں اور مجھے جب اپریشیٹ کرتے ہیں لوگ جب تعریف کرتے ہیں لوگ جب فون کرتے ہیں آج ایک نے فون کر کے بتایا مجھے رہنے سے کہ سر جب سب نے ویڈیو دیکھئے تو ہمارا ٹریٹمنٹ کا خرچہ آدھا رہ گیا اگر آپ آن لائن کلاس اشو کر دیں گے تو ہم تو بہت کچھ پیمنٹ کر دیں گے آپ کو تو میں نے کہا اچھا ہسار سے فیپٹی اسٹرمنٹ ہم دیں گے تو اب ہم آن لائن کلاس اشو کریں گے اور آن لائن کلاس اشو کر کے ہم یہ بتانا چاہیں گے آپ کو اور یہ کہنا چاہیں گے کہ ہم جتنے لوگ بھی ہیں افتقار احمد آپ بار وار فون کر رہے ہیں فون مت کریے گا میں بھی آپ سے بات کرتا ہوں جتنے لوگ بھی ہیں وہ لوگ میری بات کو سن لیں کچھ لوگ کی مجبوریاں جو میرے پاس نہیں آ سکتے تو میں آن لائن ان کے پاس پہنچنا چاہوں گا جو لوگ میرے پاس آ سکتے ہیں ان کا سواگت ہے اور میں سب کو یہاں پڑھا بھی نہیں سکتا سب کو اپنے ساتھ رکھ بھی نہیں سکتا ایک ہزار لوگ ہی جن سکتے ہیں جوم سے ایک ہزار لوگ دیکھئے رو نے بتا دیا ہے جوم سے ایک ہزار لوگ کا سیشن ہم لے سکتے ہیں اور جیسے میں آن لائن کلاسز میں آیا تو آن لائن ویٹرنری میں یہ لگے گا کہ آن لائن میں کچھ پڑھا ہے گیا ویٹرنری میں لگے گا کہ آن لائن میں ڈسپلی کیا گیا ویٹرنری میں لگے گا کہ کیا ہوا چونکہ جو بھی میں لنک آپ کو دوں گا اس لنک کی آپ سٹڈی کریں گے اور اس لنک کی سٹڈی کرنے کے بعد آپ مجھے دیکھیں گے کہ میں کس طریقے سے کتنی محنت کی بہت بہت پرانی ویڈیو آپ کو ملیں گی دو ہزار ایک دو ہزار دو ہزار تین دو ہزار چار دو ہزار پانچ میرے ساتھ ہاں ڈیڈی رماوہ جی اسے کہہ رہے تھے کہ سر یہ بتائیے آپ اتنی ویڈیو کیسے بنا لیتے ہیں میں نے کہا رماوہ جی دو ہزار سے دو ہزار ایک سے جب سیونٹی تھری موبائل تھا ان سیونٹی تھری موبائل تھا میرے پاس وہ تھا اور تب سے میری ساری ویڈیو ریکارڈڈ ہے اتنی ویڈیو ریکارڈڈ ہے کہ اگر میں روج بھی دو چار ڈالوں تو شاید کئی سال میں پوری ہوں گی چونکہ پچھلے بیس سال سے میرا سارا کام جمع پڑھا تھا رکا پڑھا تھا تو جتنے لوگ بھی میں یہیٹیوب پہ دیکھتے ہیں تو کچھ ویڈیو میرے یہ نہ دیکھیں کہ یہ نئی ہے ویڈیو پرانی ہو سکتی یہ بہت پرانی ہو سکتی یہ نئی بھی ہو سکتی ایک ایک دن میں چار چار ویڈیو میں ڈال دیتا ہوں تین تیری میں ڈال دیتا ہوں چار چار بھی ڈال دیتا ہوں ویڈیو ڈالنے کا مقصد اس چینل سے پیسہ کمانا نہیں ہے پہلے دھیان سے آپ نکال دو میں سرجن ہوں میرے پاس اتنا کام رہتا ہے کہ میں کر نہیں پاتا ہوں تو اگر میں ویڈیو نہ بنا کے اگر اپنی سرجری کروں تو وہاں سے بہت کچھ کر سکتا ہوں لیکن ویڈیو بنانے میں پیسہ خرچ ہوتا ہے یہ بہت ایک بچے کا خرچہ پندرے سے بیس ہیار روپے آتا ہے کافی سارا یہ خرچہ آتا ہے دس ہیار روپے مہینے کے ساب سے تیس ہیار روپے تو خرچی ہو جاتے ہیں تو آپ گاڑی کا خرچہ اس کا خرچہ آپ آ کے دیکھئے گا آپ کو ایسا لگتا ہے تو آپ ہی کو مینجر بنا دیں گے آپ کا واقت صحیح ہو جائے گا تین تھن بند ہے تین تھن بھی کھل جاتے ہیں کہیں کوئی دکت نہیں آتی ہے بنگلہ جیسے آپ کا ویڈیو بہت ہیل فل رہتا ہے بنگلہ جیس والوں کے لیے پاکستان والوں کے لیے نیپال والوں کے لیے بنگال والوں کے لیے جو لوگ دور سے ہیں ان کے لیے آن لائن کلاسی شکر نہیں پڑھیں گی ہو گئی لکش پورا کا ہوا لکش میں چار سو اٹھاون روپے یہ پانسو اٹھاون انہیں پانسو انہیں باستر روپے تو یہاں کم ہے اور دوسرا ہے آپ کو بتانا ہے کہ میرے سبسکرائبر کتنے ہو گئے یہ بھی آپ نے نہیں بتایا ابھی تک کسی نے دیکھ کے نہیں بتایا گرو جی ڈائیگنوزز کیسے کرتے ہیں بتاؤ ڈائیگنوزز کا تو کھیلی ہے ڈائیگنوزز جب میں بتاؤں گا آن لائن کلاس میں تو وہ میں پلے کروں گا وہ میں اسکرین پر پلے کروں گا وہ آپ کو بحث چلتی دکھائی دیا کرے گی بحث آپ کو دکھائی چونکہ وہی تو میں نے ویڈیو ساری بنائی ہے لیم نیس کی ویڈیو میرے پاس پوری ساری پڑھیں ہیں کیٹو سس کی پڑھیں ہوئی ہیں ملک فیور کی ویڈیو پڑھیں ہوئی ہیں عبداللہ فرم پاکستان سواگت ہے آپ کا ویلکم عبداللہ بھائی بہت شکریہ سوالیکوم فورٹی نائن پائنٹ فور کے بلکل قریب پہنچ گیا ہے بلکل انچاس ہجار چار سو چھ سو کی کمی ہے یہ بھی پوری ہونے والی ہے لسے سنیل بہت بڑھا آجہ انہوں نے لیٹس نیوی دیئے کہ فورٹی نائن پائنٹ فائیب کے ہو گئے بلکل قریب ہیں بلکل ہم چھونے ہی والے دیوار کو اور آن لائن کے لیے آپ مجھے رکیس بھیجیے گا ڈیمانڈ create کیجئے گا جب آپ ڈیمانڈ create کر دیں گے رکیس کریں گے تو جہور آپ کی ڈیمانڈ پہ جیسے میں آپ کی ڈیمانڈ پہ آن لائن آ جائے ہوں آن لائن آنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا اسی ڈیمانڈ پہ میں آپ کا آن لائن کلاسی شو کروں گا اور آن لائن کلاسی شو جب میں کروں گا تو آپ کو میں آپ کے جیون میں پریورتن ہنڈیٹ پرسنٹ آئے گا ایسا میرا ماننا ہے مجھے اپنے اوپر بڑا گرب اپنا کانفیلنس رہتا ہے کہ جو میں جانتا ہوں وہ کوئی نہیں جانتا جیسا میں پڑھاتا ہوں ایسا کوئی نہیں پڑھاتا یہ مجھے غلط فہمی ہے مجھے لگتا ہے کہ میں دل سے پڑھاتا ہوں مجھے لگتا ہے کہ جو چیزیں میں نے اپنے ہاتھ سے کر کے دیکھیں ہیں وہ چیزیں کسی کو نہیں آتی چونکہ میں فول ڈیمانڈ ہے ڈیمانڈ جسے نے آپ نے کریئٹ میری کر دی دنیا کی کوئی بھی طاقت مجھے روک نہیں سکتی میں رکنا بھی چاہوں گا تب بھی رکوانگا مجھے لگنا چاہیے کہ میری ضرورت آن لائن کلاس کے لیے ہے تو میں ہنڈیٹ پرسنٹ آن لائن کلاس کرنے آوں گا میں پروائی ہی نہیں کرتا کسی بھی چیزیں کی اگر مجھے ایک بار لگتا ہے کہ آپ کی لائف کو چینج ہوگی تو آپ کی لائف چینج ہونے چاہیے پورے پچاس ہو جائیں گے آج نہیں ہوئے تو رات کو ہو جائیں گے رات کو نہیں ہوئے تو صبح تک ہو جائیں گے ہمیشہ ٹارگیٹڈ کام ہونا چاہیے آپ کو ٹارگیٹ بنا کے کام چاہیے بارے کے پہلے ہو جائیں گے میں بارے سے پہلے بھی ٹیلی فون اس لیے رکھ رہا ہوں کہ آپ لوگ آدھے گھنٹہ ہے آدھے گھنٹے میں سب کر کے مجھے میسی بھیجئے کہ سر ہم نے آپ کے پچاس ہزار آج ہی کی ڈیٹ میں پورے کرا دیئے اسی کے ساتھ میں آپ لوگ کا بہت دھنے بات بہت شکریہ آدھا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے مجھے اتنی دیر سنا کافی دنوں کے بعد میں آیا تھا آن لائن کلاس کے لیے آپ مجھے رکیس بھیجئے گا میں آن لائن کلاس کے اوپر چرچہ کروں گا آپ کو بتاؤں گا کہ آن لائن کیسے ہوتے ہیں تو آپ مجھے دوبھائی سے بولنا ہے یہ بہت شکریہ اور بہت اچھا لگا اب آپ آدھے گھنٹے کے اندر یہ پریاس کیے کہ دو دھائی سو تین سو جو بچے ہیں اس کو پورا کرنے کے بعد آپ مجھے آفگت کرائیں کہ ڈاکٹر صاحب خانسر گروہ جی میں نے آپ کے چینل میں بیس بیس تیتیس کرائیں دددس کرائیں پانچ پانچ کرائیں اب آپ کے گروہ جی بارہ بجنے سے پہلے آپ کا ٹارگیٹ ایچیو کیا ہے پچاس یار ہم نے پرات کر لیے بہت بہت شکریہ دھنے بات یہ کہاں سے کٹے گا ارے یہ کیسے آف ہوگا بہت شکریہ بہت شکریہ آپ لوگ نے بہت دھیان سے سنا یہ کہاں سے جائے گا